آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی زیہار کے مسائل چل رہے ہیں بھائی اور زیہار آپ نے پڑا اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیح دے یا اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیح دے جو انسان پر حرام ہیں تابید کے طریقے پر مثلا بیوی سے کہتا ہے انتی علیہ کا ظہری امی تو یہ اس شخص نے نہایت ناپسندیدہ بات کہی اور جھوٹ کہا ہے تو لہذا اس کی وجہ سے شریعت نے اس پر بیوی کو حرام کر دیا جب تک وہ کفارہ نہ عدا کر دے اور زیہار کا کفارہ جو ہے وہ ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے باہم صحبت کرنے سے پہلے اور اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو تو پھر مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے اور یہ بھی من قبل ایتماسہ کی قید کے ساتھ ہیں کہ باہم صحبت کرنے سے پہلے اور اگر کسی میں روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہ ہو مثلا وہ بہت بیمار ہے یا بہت بڑھا ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور یہ کھانا بھی دو وقت کا ہوگا تاکہ ان کی ایک دن کی ضرورت پوری ہو جائے کیونکہ ایک انسان دن میں دو مرتبہ کھانا کھانے کا محتاج ہے بھئی اور پھر گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب غلام آزاد کرنا چاہے تو ایسا غلام ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی جن سے نفع فوت نہ ہوا ہو اور اگر مجنون غلام کا فارے میں آزاد کرنا چاہتا ہے تو یہ کافی نہیں بھئی اس لیے کیونکہ انسان اپنے آزاد سے جو نفع اٹھاتا ہے وہ عقل کے ذریعے اٹھاتا ہے تو جب ایک غلام مجنون ہے اس کی عقل ہی نہیں ہے تو گویا اس کے تمام منافع ہی حلاق ہو چکے ہیں بھئی تو لہذا اس کو آزاد کرنا کافی نہیں اس سے کفارہ آدھا نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا غلام ہے کہ جس کو جنون کے دورے پڑتے ہیں کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی جنون کے دورے پڑتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی بتایا صاحبِ ہدایہ نے کہ کامل غلام ہونا چاہیے جس کو وہ کفارے کے اندر آزاد کرے لہذا مدبر اور امِ ولد کو آزاد کرنا کافی نہیں اس لیے کیونکہ وہ آزادی کے مستحق ہو چکے ہیں بھئی اسی طرح اگر مقاتب نے کچھ بدلِ کتابت ادا کر دیا ہے تو اس کو بھی آزاد نہیں کر سکتے کیونکہ غلام جس کو آزاد کیا جائے وہ بدل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بغیر بدل کے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اگر ایسا مقاتب ہے جس نے کوئی مال آدھا نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر اس مقاتب کو آزاد کیا جا سکتا ہے بھئی اور اگر یہ ظہار کرنے والا ہے یہ اپنے کسی قریبی محرم رشتے دار کو خریدتا ہے تو وہ خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا فوراں تو اگر اس کے اندر وہ ظہار کی نیت کرتا ہے اس کو خریدتے وقت تو اس سے بھی ظہار کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول کر لیتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول نہیں کرتا آپ آدھے غلام کو آزاد کریں گے تو سارا ہی آزاد ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا آدھا غلام آزاد ہو اور آدھا نہ ہو لیکن امام صاحب کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول کر لیتا ہے تو لہذا اب صورتِ مسئلہ یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک غلام مشترک ہے ان میں سے ایک نے ظہار کر لیا تو اس نے اپنے حصے کے نصف غلام کو آزاد کر لیا اور پھر یہ دوسرے نصف کا بھی زامین بن گیا اور دوسرے نصف کو بھی پھر اس نے بعد میں آزاد کر دیا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس غلام کی وجہ سے کفارہ ادا نہیں ہوگا وجہ یہ کہ جب اس نے نصف غلام کو آزاد کر دیا تو یہ اعتاق جو ہے تجزی کو قبول کر لیتا ہے نصف غلام تو آزاد ہو گیا لیکن نصف ابھی بھی دوسرے شخص کا مملوک ہے لیکن اس کے اندر نقصان آ گیا وجہ یہ کہ اب اس غلام نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے کیونکہ اس کا نصف آزاد ہو چکا ہے اب وہ جو مالک ہے اس کو مستقل غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اور نیز وہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ نصف تو یہ آزاد ہو چکا ہے تو یہ دوسرا مالک جو ہے اب اس غلام کو مستقل غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا اس پر اپنی ملکیت کو برقرار نہیں رکھ سکتا بلکہ اب اس غلام نے آزاد ہونا ہے ہر حال میں تو لہذا معلوم ہوا اس غلام کے اندر نقصان آ گیا حتی کہ اس کے لئے اب اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے تو اس آدھے ناقص غلام کا بھی زامین بن گیا اور پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا تو یہ ناقص غلام آزاد ہوا کامل غلام آزاد نہیں ہوا اور ناقص غلام کی آزادی سے تو کفارہ آدھا نہیں ہوتا جیسے مدبر اور امہ ولد آزادی ان کا حق بن جاتی ہے تو جیسے ان کو کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں اسی طرح اس غلام کو بھی کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں بلکہ جو مدبر اور امہ ولد کی غلامی میں نقصان آیا تھا ان کے اندر رقیت ناقص ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے اس غلام کے اندر جو نقصان آیا ہے وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ تو مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے جبکہ اس نے فی الحال ہی بدل دے گا اور آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا اس کے اندر اس سے بھی بڑھ کر نقصان آ گیا تو اس سے زمان آدھا نہیں ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جب اس شخص نے نصف غلام کو آزاد کیا تو باقی نصف بھی خود بخود آزاد ہو گیا تو گویا پورا غلام ہی آزاد ہوا کفارے کے اندر اور اس شخص کو اب زمان دینا پڑے گا تو اس کا کفارہ آدھا ہو گیا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص پورے غلام کا مالک ہے اور وہ کفارہ زہار کے اندر اس غلام کو پہلے نصف آزاد کرتا ہے اور پھر بعد میں نصف آزاد کرتا ہے تو اس صورت میں یہ کفارے سے آدھا ہو جائے گا اس کے ذریعے کفارہ آدھا ہو جائے گا بھئی وجہ یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب نصف غلام کو آزاد کیا تو باقی نصف میں نقصان آیا لیکن باقی نصف کا بھی یہی شخص مالک ہے باقی نصف کا بھی یہی شخص مالک ہے اور اس کے اندر نقصان آیا ہے وہ کفارے میں آزاد کرنے کی وجہ سے آیا ہے لہذا اس نقصان کو برداشت کیا جائے گا اور یہ کفارے کی ادائیگی سے مانع نہیں ہوگا بھئی کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا چاہیے لیکن اگر عین قربانی کرتے وقت اس جانور میں کوئی عیب آ جائے تو وہ ہی جانور کافی ہے کیونکہ قربانی کے فیل کی وجہ سے اس میں نقصان آیا ہے تو یہاں پر بھی اس غلام کے اندر نقصان آیا ہے وہ کفارے کے فیل کی وجہ سے آیا ہے لہذا یہ کفارے کے اندر آزاد کیا جائے تو کافی ہو جائے گا تو گویا اس شخص نے اپنے غلام کو دو کلاموں کے ساتھ آزاد کیا پہلے آدھا آزاد کیا اور پھر دوسرا آدھا آزاد کیا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اعتاق میں تجزی نہیں ہو سکتی جب اس نے نصف آزاد کیا تو پورا ہی غلام آزاد ہو گیا تو یہ غلام ایک ہی کلام سے آزاد ہوا ہے دو کلاموں سے آزاد نہیں ہوا لہذا اسے کفارہ آدھا ہو گیا اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر ایک شخص جو ہے اس نے آدھا غلام آزاد کیا کفارے سے پھر بیوی سے صحبت کر لی اور صحبت کے بعد باقی آدھا غلام آزاد کیا تو امام صاحب کے نزدیک یہ کفارہ آدھا نہیں ہوا وجہ یہ کہ قرنس کے اندر قید ہے کہ غلام کا آزاد کرنا صحبت سے پہلے ہونا چاہیے اور اس نے تو پورے غلام کو صحبت سے پہلے آزاد نہیں کیا بلکہ نصف کو آزاد کیا ہے اور نصف تو صحبت کے بعد ہے لہذا اس سے کفارہ آدھا نہیں ہوگا جبکہ صاحبین کے نزدیک جب اس نے پہلا نصف آزاد کیا تو اعتاق میں تجزی نہیں ہوتی لہذا پورا غلام ہی آزاد ہو گیا لہذا اسے کفارہ آدھا ہو گیا اور پھر اگر غلام یا باندھی میسر نہ ہو تو پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے اور اس میں صحبت ہدایہ نے بتلایا کہ ان دو ماہ کے دوران رمضان کا مہینہ بھی نہیں آنا چاہیے عید الفطر کا دن بھی نہیں آنا چاہیے اور عید الازہہ اور اس سے اگلے تین دن یعنی ایام تشریق بھی نہیں آنے چاہیے وجہ یہ کہ یہ جو پانچ دن ہیں یعنی عید الفطر کا دن ہے عید الازہہہ کا دن ہے اور اس سے اگلے تین دن جو ایام تشریق ہیں ان پانچ دنوں کے اندر شریعت نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے لہذا ان کے اندر اگر روزہ رکھے گا تو وہ کامل نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہوگا کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا وجہ یہ کہ روزے کی اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہاں ان ایام کی وجہ سے روزے میں کیا رہی ہے؟ خرابی آ رہی ہے تو یہ روزہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز لیکن غیر کی وجہ سے جائز نہیں ہے تو اس میں نقصان آ گیا تو یہ ناقص ہوا اور وہ جو واجب ہوا تھا کفارہ وہ تو کامل واجب ہوا ہے تو ناقص روزے کے ذریعے کامل کفارے کی آدائیگی نہیں ہو سکتی بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایے نے مسئلہ ذکر فرمایا اگر ان روزوں کے دوران درمیان میں کوئی شخص بیوی سے صحبت کر لیتا ہے لیکن ایسی صحبت ہے کہ جس کی وجہ سے روزوں کے مسلسل ہونے میں کوئی خلل نہ آئے یعنی رات کو صحبت کر لی یا دن میں صحبت کی لیکن یہ بھول گیا تھا کہ میرا روزہ ہے تو ان مسلسل روزوں کے درمیان اگر وطی پائی گئی تو کیا پھر یہی مسلسل روزے کافی ہیں یا نئے سیرے سے رکھنا پڑیں گے تو طرفین فرماتے ہیں نئے سیرے سے دو ماہ کے روزے رکھنا پڑیں گے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی روزوں کو مکمل کر لے وجہ یہ کہ صحبت کی وجہ سے تتابع میں کوئی اثر نہیں پڑا تو تتابع اسی طرح برقرار ہے ہاں ایک قید تھی نص کے اندر کہ صحبت سے یہ پہلے ہونے چاہیے لیکن اگر انہی روزوں کو جاری رکھے گا تو کچھ روزے تو صحبت سے پہلے گزر گئے تھے اور کچھ صحبت کے بعد آ جائیں گے تو جبکہ اگر طرفین کے قول کو لیا جائے تو پھر سارے روزے ہی صحبت کے بعد ہو جائیں گے اگر نئے سیرے سے رکھے گا تو سارے ہی روزے صحبت کے بعد ہو جائیں گے لہذا بہتر یہ ہے کہ کچھ روزے تو صحبت پر مقدم ہوں بھئی لہذا انہی روزوں کو مکمل کر لے بھئی جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ روزوں کے اندر جو شریعت نے شرط لگائی ہے کہ یہ صحبت پر مقدم ہونے چاہیے یہ دیکھنے میں ایک شرط ہے لیکن حقیقت میں یہاں دو شرطیں ہیں کیونکہ جب روزے صحبت پر مقدم ہوں گے تو معلوم ہوا روزے صحبت سے بھی خالی ہوں گے جب روزے صحبت پر مقدم ہوں تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ روزے صحبت سے خالی بھی ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزوں کے بیچ میں صحبت ہو کیونکہ اگر روزوں کے بیچ میں صحبت ہے پھر تو روزے صحبت پر مقدم نہ ہوئے تو جب بھی روزے صحبت پر مقدم ہوں گے اس کے ساتھ لازم ہے کہ روزے صحبت سے خالی ہوں گے تو یہاں پر اس شخص نے جب بیچ میں صحبت کر لی تو روزوں کا مقدم ہونا تو ممکن نہ رہا کر سکتا ہے کہ نئے سیرے سے روزے رکھے تو اب روزے صحبت سے خالی ہو جائیں گے صحبت پر مقدم تو نہ ہو سکے لیکن صحبت سے خالی ہو جائیں گے لہذا اس کو بعد میں نئے سیرے سے روزے رکھنا پڑیں گے بھئی اور ساٹھ روزوں کے اندر اگر کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ گیا چاہے کسی عذر کی وجہ سے ہو چاہے بغیر عذر کے ہو تو روزے دوبارہ نئے سیرے سے رکھنا پڑیں گے بھئی اور اگر غلام نے ظہار کیا تو پھر اس کو ساٹھ روزے ہی رکھنا پڑیں گے آقا اس کی طرف سے کوئی غلام آزاد کرتا ہے یا اس کی طرف سے ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ جو آقا کا فیل ہے وہ غلام کا فیل نہیں بن سکتا بھئی کفارہ تو غلام پر آیا ہے آقا پر نہیں آیا اور آقا اس کو مالک بنائے بھی تو بھی یہ مالک نہیں بنتا کیونکہ اس میں مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لہذا اس کو روزوں سے ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر روزوں کی استطاعت بھی نہ ہوئی کسی شخص میں وہ بہت بڑھا ہے یا بہت بیمار ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور اس کے اندر پھر ہر مسکین کو نصف سا گندم دے دے یا اگر خجور یا جو دینا چاہتا ہے تو ایک سا خجور یا ایک سا جو دینا پڑے گی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ سا سے مراد سا عراقی ہے بھئی عند الاخناف کیونکہ سا تین قسم کے ہیں ایک سا حاشمی ہے اور وہ بتیس رتل کا ہوتا ہے ایک سا حجازی ہے یہ سب سے چھوٹا ہے یہ پانچ رتل اور سلوس رتل یعنی پانچ رتل پورے اور ایک رتل کا تیسرا حصہ یہ ہے سا حجازی اور جبکہ سا عراقی آٹھ رتل کا ہوتا ہے اور عند الاخناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں مدینہ میں سا عراقی رائج تھا بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ سا جو ہے چار مد بنتا ہے چار مد اس کی مقدار ہے اور ہر مد میں دو رتل ہوتے ہیں یہ آٹھ رتل کا ہے نا تو ہر مد میں دو رتل ہوتے ہیں اور ہر رتل پونے چونتیس طولے کا ہے اگر طولوں کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر رتل پونے چونتیس طولے کا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ مد اور من یہ ایک ہی چیز کا نام ہے تو اگر سا جو ہے چار مد ہے تو اسی طرح یہ چار من بھی ہے بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ سا جو ہے طولوں کے اعتبار سے دو سو ستر طولے ہے اور سیر کے اعتبار سے جے کھا جائے تو تین سیر چھے چھٹ آنک ہے یعنی ڈیڑ پاؤ ہے یعنی ساڑھے تین سیر سے کچھ کم ہے تو یہ نصف سا گندم دے گا یا کھجور یا جو دینا چاہتا ہے تو ایک سا بھئی اور اگر دونوں میں سے نصف نصف دے دے تو بھی کافی ہے مثلا ایک فقیر کو نصف سا گندم دینی تھی وہ نصف سا گندم نہیں بلکہ اس نصف سا کا بھی نصف یعنی ربع سا دیتا ہے اور دوسری طرف سے کھجور کو ساتھ ملاتا ہے اور کھجور کا ایک سا دینا تھا وہ بھی نصف دیتا ہے تو نصف مقدار کسے لے لی کھجور سے اور نصف مقدار کسے لے لی گندم سے تو اس طرح بھی مقدار پوری کر سکتا ہے اور اگر ظہار والے نے کسی اور سے کہا کہ میری طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور وہ دوسرے نے کھلا دیا تو پھر بھی کفارہ ادا ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہ ظاہر میں تو اس کو وکیل بنا رہا ہے کہ میری طرف سے کھانا کھلا دو لیکن حقیقت میں وہ قرض مانگ رہا ہے اور قرض پر قبضہ ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر وہ جو فقیر قبضہ کرے گا تو اولاً اس ظہار والے کی طرف سے قبضہ کرے گا یہ جس نے حکم دیا تھا اس کی طرف سے قبضہ کرے گا تو گویا یہ مالک بن گیا اس کی طرف سے قبضہ آ گیا اور پھر جو فقیر ہے وہ اپنے لیے اس کا قبضہ ہو جائے گا تو لہذا اس طرح یہ کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر ظہار والا مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے ان کو غلے یا خجور وغیرہ کا مالک نہیں بناتا بلکہ ان کو کھانا کھلاتا ہے دو وقت کا تو کھانا بھی کھلا سکتا ہے اور اگر ایک ہی مسکین کو ایک شخص اکٹھا ساٹھ مسکینوں کا غلہ دے دیتا ہے کہتے ہیں نہیں اکٹھا دے گا تو پھر ادا نہیں ہوگا ہاں اس کو الگ الگ ہر روز ایک ایک فقیر کے بقدر دیتا رہے تو ہر روز گویا یہ ایک نئے مسکین کے درجے میں ہوگا کیونکہ ہر روز نئی حاجت پیش آتی ہے کھانے کی تو لہذا ساٹھ دن تک اس کو ہر روز نصف ساگندم دیتا رہے یا ایک ساکھ حجور دیتا رہے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر کھانا بھی کھلانا چاہتا ہے تو ساٹھ روز تک اس ایک مسکین کو صبح اور شام کھانا کھلاتا رہے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر ایک ہی دن کے اندر ساٹھ مرتبہ اس کے سامنے کھانا لاکر رکھتا ہے تو اس صورت میں بل اتفاق کفارہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ دن میں دو مرتبہ کھانے کی حاجت پیش آتی ہے اس سے زیادہ تو حاجت ہی پیش نہیں آتی اور اگر ایک ہی دن میں متفرق کر کے وہ نصف ساگندم کے ایک فقیر کو دیتا ہے ساٹھ مرتبہ تو اس میں بھی بعض کہتے ہیں ادا نہیں ہوگا بھئی جبکہ بعض کہتے ہیں اس صورت میں ادا ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس میں اگرچہ فقیر کی حاجت تو نئی نہیں فقیر کی حاجت تو نئی نہیں ہے لیکن ادا کرنے والے کی حاجت نئی ہے ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کو حاجت ہے وہ اور ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد حاجت ہے تو لہذا فقیر کی حاجت تو نئی نہیں ہو رہی لیکن مالک بنانے والے کی حاجت نئی ہو رہی ہے اس کو حاجت ہے تو اس اعتبار سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا اگر کھانے کے دوران صحبت کر لی کھانے کے دوران تو پھر نئے سیرے سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں یہی کھانا کافی ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِذَا أَتْعَمَعًا زِحَارَيْنِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ سَعَمٍ مِن بُرِّن لَمْ يُجُزِّئُهُ اِلَّا عَمْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عِندَ أَبِي حَنیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا سورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے دو زِحار کر لیے اس کی مسئلہ دو بیویاں ہیں اور دونوں سے اس نے زِحار کر لیا ہے اب اس پر دو کفارے آگئے تو اب اس کو غلام بھی میسر نہیں اور وہ ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ بیمار ہے یا بہت بڑھا ہے اب وہ ہر زِحار کے کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اب اس نے یوں کیا کہ ایک مسکین کا حصہ بنتا ہے نصف سار تو وہ ہر مسکین کو ایک ایک سار گندم دے رہا ہے یعنی دونوں زِحاروں کا کفارہ ملا کر دے رہا ہے تو ایک فقیر کا حصہ کتنا بنتا ہے نصف سار لیکن اس نے پورا سار دے دیا تاکہ دونوں زِحاروں کا ایک فقیر کو ادا ہو گیا پھر اگلے فقیر کو بھی پورا سار دے دیا تو اس طرح اس نے ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک سار ادا کیا تاکہ یہ دونوں زِحاروں کا کفارہ ہو جائے اور اس نے نیت کیا کی ہے دونوں زِحاروں کے کفارے کی تو شیخین رحموں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی زِحار کا کفارہ ادا ہوگا دونوں کا ادا نہیں اگر دونوں کا وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو الگ الگ کر کے دے یعنی نصف سار پہلے الگ دے ایک محتاج کو اور پھر دوبارہ اس کو نصف سار الگ دے دے اس طرح ہر فقیر کو وہ الگ الگ کر کے ادا کرے گا تو پھر اس طرح دو کفارے ادا ہوں گے لیکن اگر وہ اکٹھا ایک ایک سار دے رہا ہے اور نیت دو کفاروں کی کر رہا ہے تو دو کفارے ادا نہیں ہوں گے جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے کیونکہ اس نے دو کفاروں کی نیت کی ہے اور یہ جو مقدار وہ ادا کر رہا ہے اسے دونوں کفارے ادا ہو سکتے ہیں ایک ایک سار ادا کر رہا ہے تو نصف سار ایک زِحار کا ہو گیا اور نصف سار دوسرے زِحار کا ہو گیا اور ساٹھ مسکینوں کو اس طرح ادا کرے گا تو دونوں کفارے ادا ہو گئے لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایک ظہار کا کفارہ ادا ہو گا وجہ یہ کہ یہاں دونوں کفاروں کی جن سے ایک ہے وجہ یہ دونوں کفاروں کی جن سے ایک ہے دونوں ظہار کے کفارے ہیں جب دونوں ظہار کے کفارے ہیں تو جن سے ایک ہے اور جب جن سے ایک ہو تو وہاں پر یاد رکھو تعین کی نیت لغو ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ تو تعیین کر رہا ہے ہر فقیر کو دیتے ہوئے دو کفاروں کی تعیین کر رہا ہے لیکن کفارے دونوں ایک ہی جنس کے ہیں دونوں زہار کے کفارے ہیں اور جب کفاروں کی جنس ایک ہو تو وہاں تعیین کی نیت لغو ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں تو یوں سمجھیں گے وہ صرف کفارے کی نیت سے دے رہا ہے دو کفاروں کی نیت نہیں کر رہا بس صرف کیا کر رہا ہے یہ جو گندم دے رہا ہے صرف کفارے کی نیت ہے اس کے ذہن میں ایک اور دو کی تعیین اس کے ذہن میں نہیں اور صرف اصل کفارے کی نیت سے جب یہ ادا کرے گا تو پھر بل اتفاق ایک کفارہ ادا ہوگا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر وہ الگ الگ کر کے دیتا ہے الگ الگ کر کے دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق ہمارے تینوں اعیمہ فرماتے ہیں کہ پھر دونوں کفاروں سے ادا ہو جائے گا مثلا ایک ہی مسکین کو پہلے نصف ساہ الگ دیتا ہے اور پھر نصف ساہ الگ پھر دوسرا مسکین آتا ہے اس کو نصف ساہ الگ دیتا ہے اور پھر نصف ساہ الگ دیتا ہے تو اس طرح الگ الگ کر کے دے گا دو کفاروں کی نیت کے ساتھ تو پھر تو دونوں ادا ہو جائیں گے ہمارے تینوں اعیمہ کے نزدیک لیکن اگر اکٹھا کر کے دے گا پورا پورا ساہ ملا کر دے رہا ہے تو ایک کفارہ ادا ہوگا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک دونوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا اسی طرح اگر دونوں کفاروں کی جنس الگ ہوئی مثلا ایک شخص پر دو کفارے ہیں لیکن ایک کفارہ ہے زہار کا اور ایک کفارہ ہے روزہ توڑنے کا اس نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا جان بوچ کر تو اس صورت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ بھی جان بوچ کر توڑ دیا جائے تو وہاں پر بھی دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے بطور کفارے کے اور یاد رکھنا یہ صرف رمضان کے روزے میں ایسا ہے اگر رمضان کا روزہ کوئی توڑے گا تو کفارے کے طور پر دو ماہ کے مسلسل روزے بھی رکھنا پڑیں گے اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوٹ گیا پھر نئے سیرے سے روزے رکھنا پڑیں گے تو یہ ساٹھ روزے بھی رکھنا پڑیں گے کفارے والے اور ایک وہ جو روزہ توڑا ہے اس کی قضاء بھی کرنا پڑے گی تو یہ صرف رمضان کے روزے کے اندر یہ کفارہ آتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی روزہ ہو چاہے کسی نے منت مانی ہے یا رمضان کی قضا کر رہا ہے وغیرہ ان کو توڑنے سے کفارہ نہیں آئے گا وہاں انہی کی قضا کرنا پڑے گی لیکن کفارہ نہیں لیکن رمضان کے روزے میں کفارہ بھی آتا ہے تو اب ایک شخص ہے اس نے زہار کا بھی کفارہ آدھا کرنا ہے اور اس نے رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوچ کر توڑ دیا تھا دونوں کفاروں کی جن سا لگ الگ ہے ایک زہار کا کفارہ اور ایک افطار کا کفارہ ہے رمضان کے روزے توڑنے کا تو یاد رکھو اب چونکہ کفاروں کی جن سا لگ الگ ہے لہذا یہاں تعیین نیت معتبر ہے یہاں تعیین نیت معتبر ہے اب یہ شخص ہار مسکین کو ایک ایک سا گندم دے رہا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس میں سے آدھی گندم زہار کے کفارے کے طور پر ہے اور آدھی گندم افطار کے کفارے کے طور پر ہے تو یہاں چونکہ دونوں کفاروں کی جن سا لگ ہے لہذا یہ تعیین نیت معتبر ہے تو اب دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے جب اس طرح وہ ساٹھ مسکینوں کو کوئیک ایک سا گندم دے دے گا دونوں کی نیت کے ساتھ تو دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے تو حاصل کلام کیا شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک جن سے واحد کے اندر تعیین نیت کا اعتبار نئی نیت لغو ہے اور الگ الگ جن سے ہوں تو وہاں تعیین نیت معتبر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَعِدَىٰ أَطْعَمَان زِحَارَئِن اسی تین مسکینہ اور جب زہار کرنے والے نے دو زہاروں سے ساٹھ مسکینوں کو کھلایا لِكُلِّ مِسْكِين انساءً مِن بُرِّن ہر مسکین کو اس نے ایک سا گندم میں سے دیا لَمْ يُجَزِئْهُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو یہ کفارہ اس کے لئے کافی نہیں ہے مگر ایک زہار سے ہی ان دونوں میں سے ایک زہار سے یہ کفارہ ہوگا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ شَيْخَيْن رَحِمَهُمَ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى يُجَزِئُهُ عَنْهُمَا اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں زہار سے یہ کفارہ کافی ہو جائے گا وَإِنْ أَتْعَمَ ذَلِكَ عَنْ اِفْطَارٍ وَزِحَارٍ اور اگر اس زہار کرنے والے نے یہ کھلایا عَنْ اِفْطَارٍ وَزِحَارٍ افطار اور زہار کے کفارے سے یعنی دو الگ الگ جنس کے کفارے ہیں اب اسی طرح ایک ایک سا دے رہا ہے تو کہتے ہیں اَجْزَأَهُ عَنْهُمَا تو یہ دونوں سے کافی ہو جائے گا لَهُ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے مُعدہ وہ جس کو ادا کر دیا گیا وَفَاُن وَفَا کا معنی ہے تکمیل ادائیگی اور تکمیل تو وہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اَنَّا بِالْمُعدَّ وَفَاً بِهِمَا کہ وہ جو ادا کر دیا گیا یعنی ہر مسکین کو جو ایک سا ادا کیا گیا وَفَاً بِهِمَا اس کے ذریعے دونوں کفاروں کی تکمیل ہو رہی ہے دونوں کفاروں کی ادائیگی ہو رہی ہے وَالْمَصْرُوفُ إِلَيْهِ مَحَلٌ لَهُمَا اور بَالْمَصْرُوفُ إِلَيْهِ اور جس کی طرف اس کو پھیرا گیا ہے یعنی جس کو یہ ادا کیا جا رہا ہے مَحَلٌ لَهُمَا وہ ان دونوں کفاروں کا محل ہے یعنی وہ مسکین وہ مسکین جو ہے وہ دونوں کفاروں کا محل ہے توجہ ہے تو لہٰذا جو مقدار ادا کر رہا ہے اس کے ذریعے بھی دونوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور جس کو ادا کر رہا ہے وہ محل بھی ہے دونوں کا فاروں کا تو لہذا ادائیگی ہو جائے گی تو کہتے ہیں لہو امام محمد رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ بِالْمُعَدَّ وَفَا أَنْبِهِمَا کہ وہ جو ادا کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے دونوں کی تکمیل ہو جاتی ہے وَالْمَصْرُوفُ إِلَيْهِمْ مَحَلٌ لَّهُمَا اور وہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی دونوں کفاروں کا محل ہے یعنی وہ جو مسکین ہے فَيَقَعُ عَنْهُمَا تو یہ دونوں سے کفاریں واقع ہو جائیں گے كَمَا لَوِخْتَلَفَ السَّبَبُ أَوْفَرَّقَ فِي الدَّفْعِ جیسے کہ سبب مختلف ہو جیسے اگر سبب مختلف تھا مثلا ایک ظہار کا کفارہ ہے اور ایک افطار کا کفارہ ہے تو اس میں تو شیخین رحمہ محمد اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ملا کر بھی دے گا لیکن نیت دونوں کی کی ہے تو دونوں ادا ہو جائیں گے تو یہاں پر بھی جب دونوں کی نیت کر رہا ہے اور مقدار بھی پوری ہے اور جس کو دے رہا ہے وہ اس کا محل بھی ہے تو دونوں کی ادائیگی ہو جائے گی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے دو مختلف جنسوں کے اندر فقیر کو یہ مقدار دی جائے تو دونوں ادا ہو جاتے ہیں تو ایک جنس کے اندر بھی یہ دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے یا یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے ایک ہی مسکین کو الگ الگ کر کے دے پہلے نصف سعادیہ ایک کفارے کا پھر نصف سعادیہ دوسرے کفارے کا تو جیسے الگ الگ کر کے ایک ہی فقیر کو اتنی مقدار دیں گے تو دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے تو ملا کر دینے سے بھی دونوں کفارے ادا ہو جائیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں فَيَقَعُ عَنْهُمَا تو یہ دونوں کفاروں سے واقع ہو جائے گا جیسے کہ کفارے کا سبب جو مختلف ہو اس صورت میں ہوتا ہے یا جیسے اس صورت میں ہوتا ہے جب دینے کے اندر جدائی کر دے دونوں کفاروں کا الگ الگ ادا کرے وَلَهُمَا شَيْخَيْن رَحِمُهُمَ اللَّهُمَا کی دلیل یہ ہے کہ نیت جو ہے ایک جنس کے اندر لغو ہے کہ ہمانا ایک جنس کے اندر نیت لغو ہے مراد یہ ہے تعیین کی نیت کفارے کی نیت تو ضروری ہے اس کے بغیر تو کفارہ ہی نیتہ ہوگا لیکن تعیین کی نیت کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ اس کفارے کا بھی ہے اور اس کفارے کا بھی ہے یعنی اس ظہار کا بھی ہے اور اس ظہار کا بھی ہے یہ جو تعیین نیت ہے یہ جنسے واحد میں معتبر نہیں ہوتی لہٰذا آگے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے آپ کو ایک آدمی ہے اس نے دو بیویوں سے ظہار کر لیا اس پر دو کفارے آ گئے اس نے ایک ہی غلام آزاد کیا ایک ہی غلام دونوں کی نیت سے آزاد کر دیا تو کہتے ہیں اس صورت میں آدھا غلام ایک کی طرف گویا وہ تقسیم کر رہا ہے اور آدھا غلام دوسرے کی طرف لیکن ایک ہی جنس ہے کفاروں کی کیونکہ دونوں کفارے کس کے ہیں ظہار کے اور جب ایک ہی جنس ہو تو وہاں نیت معتبر نہیں لہذا اس نے تو آدھے آدھے غلام کی تقسیم کر دی کہ آدھا غلام اس ظہار کی طرف سے آدھا غلام اس ظہار کی طرف سے لیکن یہ نیت معتبر نہیں یہ بعد میں جس ظہار سے چاہے اس کو قرار دے دے بعد میں کہہ دیتا ہے کہ یہ غلام بیوی سے جب میں نے ظہار کیا تھا اس کی طرف سے ہے تو وہ بیوی اس کے لئے خلال ہو جائے گی اور دوسری ابھی بھی حرام ہے معلوم ہوا ایک ہی جنس کے کفارے ہوں تو ایک ہی جنس کے اندر نیت لغب ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں اگر نیت معتبر ہوتی تو اس نے تو غلام آزاد کرتے ہوئے دونوں کی نیت کی ہے اور دونوں کی نیت سے تو دونوں کا کفارہ آدھا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر ایک کے اندر پورا غلام آزاد کرنا ہے اور اب تو غلام یہ آزاد کر چکا ہے معاملہ تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا یہ کیا کر چکا ہے اس نے تو غلام آزاد کر دیا اور نیت دونوں کی کی ہے تو اگر نیت معتبر ہوتی تو ایک کبھی کفارہ ادا نہیں ہونا تھا اور معاملہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب بعد میں کسی ایک کی تعیین نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نیت تو آزادی کے وقت نیت ضروری ہوتی ہے بعد میں تو نیت سے کفارہ ادا نہیں ہوگا معلوم ہوا جن سے واحد کی اندر تعیین نیت لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر ابھی تعیین کر بھی دی ہے کہ یہ دونوں کی طرف سے میں آزاد کر رہا ہوں لیکن یہ معتبر ہی نہیں بعد میں وہ کسی ایک کی بھی تعیین کر سکتا ہے توجہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص پر روزہ توڑنے کا بھی کفارہ ہے اور زہار کا بھی کفارہ ہے اور اس نے غلام آزاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں کی طرف سے ہے اب چونکہ جن سے الگ الگ ہیں لہذا یہ نیت معتبر ہے اور یہ آدھا غلام ایک کفارے کی طرف سے آدھا ہوا اور آدھا دوسرے کی طرف سے آدھا ہو گیا لیکن ایک بھی کفارہ آدھا نہیں ہوا کیونکہ نصف غلام سے تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا وہ تو پورے غلام سے کفارہ آدھا ہوگا اب بعد میں یہ چاہتا ہے کہ اوہو یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی ایک بھی کفارہ آدھا نہیں ہوا اب بعد میں چاہتا ہے کہ اس کفارے کو میں کسی ایک کی طرف پھیر دوں یا وہ جو روزہ توڑا تھا اس کا کفارہ بنا دوں یا جو زہار کیا تھا اس کا کفارہ بنا دوں نہیں بھئی اب آپ نہیں کر سکتے معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ آپ کے ہاتھ سے کیونکہ دو جنسیں مختلف جنسیں تھیں اور وہاں آپ نے نیت کی تھی اور وہاں نیت معتبر تھی جب نیت معتبر تھی تو دونوں سے یہ غلام آزاد ہوا ہے ایک سے نہیں تو اب آپ ایک کی طرف اس کو نہیں پھیر سکتے کیونکہ نیت پہلے کی جاتی ہے بعد میں نیت نہیں کی جاتی فرق سمجھ میں آ رہا ہے اگر ایک ہی جنس ہے دونوں ظہار ہیں اور اس کے اندر اس نے غلام آزاد کیا ہے اور دونوں کی نیت کی ہے لیکن پھر بھی یہ نیت لغو ہے یہ دونوں سے نہیں ہوگا بعد میں کسی ایک کی وہ نیت کر لیتا ہے تو اسی کا کفارہ ہو جائے گا اور دوسرے ظہار کا کفارہ باقی رہ گیا تو کہتے ہیں والہمہ اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ النِّيَتَ فِي الْجِنسِ الْوَاحِدِ لَغْوُنِ کہ تَعِيِنِ نِيَتِ نیت سے کیا مراد ہے مطلق نیت نہیں مطلق نیت تو ہونی چاہیے میں کفارہ دا کر رہا ہوں اگر کفارے کی نیت ہی نہیں کی تو پھر تو کفارہ نہیں آدھا ہوگا کفارے کی نیت یہاں مراد نہیں ہے تَعِيِنِ نِيَتِ لَغْوَ ہے توجہ ہے وہ ایک ایک سا دے رہا ہے اور تَعِيِن کر رہا ہے یہ دونوں کا کفارہ ہے یہ تَعِيِنِ نِيَتِ لَغْوَ ہے یہ تَعِيِنِ نِيَتِ دونوں کا کفارہ نہیں آدھا ہوگا ایک کا کفارہ آدھا ہوگا تو وَلَهُمَا شَيْخَيْنَ رَحْمَمَ اللَّهِ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ نِيَتَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَغْبُنِ کہ جنسِ واحد کے اندر نیت لغب ہے یعنی تعیین نیت لغب ہے وَفِي الْجِنْسَنِ مُعْتَبَرَتُن اور دو جنسوں کے اندر نیت معتبر ہے یعنی تعیین نیت معتبر ہے وَإِذَا لَغَتِ النِّيَتُ وَجَبْ نِيَتَ لَغْبُ ہو گئی وَالْمُعَدَّا يَسْرُحُ كَفَارَتًا وَاحِدَتًا اور وہ جو ادا کیا گیا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے ایک کفارے کی ظہار کرنے والا ہر مسکین کو ایک ایک سا دے رہا ہے اور نیت دونوں ظہاروں کی کفارے کی کر رہا ہے لیکن جب جنسے واحد ہو تو تعیین نیت لغب ہو گئی تو تعیین نیت لغب ہو گئی اور جب تعیین نیت لغب ہو گئی اور یہ جو ادا کر رہا ہے یہ ایک کا کفارہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ایک کا کفارہ بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے بھئی کس طرح ایک کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے ہمیں شریعت نے ساٹھ مسکینوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے اور ہر مسکین کو کتنا دیا جائے گا اگر گندم دینا چاہتا ہے نیس فی سا لیکن کیا نیس فی سا دینا ہی ضروری ہے یا اسے زائد بھی دیا جا سکتا ہے زائد بھی کام نہیں ہونا چاہیے زائد دیا جا سکتا ہے بھئی تو لہذا یوں سمجھا جائے گا البتہ ہر ایک کو کچھ زائد دے رہا ہے بنتا تو نصف فیسا تھا یہ ایک ایک سا دیتا جا رہا ہے کچھ زائد دیتا جا رہا ہے تو لہذا یہ جو ادا کر رہا ہے اس کے اندر اس نے تعیین کی نیت کی لیکن وہ نیت لغب ہو گئی جب نیت لغب ہو گئی تو یہ مقدار تو ایک کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو جب صلاحیت رکھتا ہے ایک کا کفارہ بننے کی تو ایک ہی کا کفارہ اس کو قرار دیا جائے گا کہتے ہیں وَإِذَا لَغَتِ النِّيَتُ وَجَبْ نِّيَتْ لَغْبُ ہو گئی وَالْمُؤَدَّى يَسْرُحُ كَفَارَةً وَاحِدَةً اور وہ جو ادا کیا گیا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے ایک کفارے کی لِأَنَّ النِّسْفَ سَاعِ عَدْنَ الْمَقَادِيرِ اس لیے کیونکہ نصف سا جو ہے وہ تو کم سے کم مقدار ہے مقداروں میں سے کم سے کم مقدار ہے اتنا دینا پڑے گا فَيَمْنَعُ النُقْصَانَ دُونَ الزِّيَادَتِ تو یہ کمی کو روکتا ہے نہ کہ زیادتی کو کہ اس سے کم نہیں دے سکتے زیادہ دے سکتے ہیں زیادتی کو منع نہیں کرتا فَيَقَعُ عَنْهَا تو لہذا یہ جو ادا کیا گیا ہے یہ ایک ہی کفارے سے ادا ہوگا ایک ہی کفارے سے واقع ہوگا کما ادا نوہ اصل الکفارہ تھی جیسے کہ وہ ظہار کرنے والا نیت کرے اصل کفارہ کی بھئی ایک ہے اصل کفارہ کی نیت ایک ہے تعیین نیت تعیین نیت کیا تھی کہ یہ دونوں ظہاروں کے میں کفارے دے رہا ہوں ہر ایک دونوں کی تعیین کر رہا تھا اور ایک اصل نیت اصل نیت یہ ہے کہ تعیین نہیں کی بس میں یہ کفارے کے طور پر دے رہا ہوں جب مطلق کفارے کی نیت سے دے گا تو ایک ظہار کا کفارہ ادا ہوگا دونوں کا نہیں یہ تو بل اتفاق ہے جب مطلق کفارے کی نیت سے ادا کرے گا پھر تو امام محمد رحمالہ بھی فرماتے ہیں ایک ہی کا کفارہ ادا ہوگا ہاں اگر دونوں کی تعیین کے ساتھ ادا کرے گا تو پھر امام محمد فرماتے ہیں دونوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَيَقَعُ عَنْحَا تو یہ ایک ہی کفارے سے واقع ہوگا یہ جو اس نے ادا کیا ہے کَمَا اِذَانَوَا اَصْلَ الْكَفَارَتِ یہ اسی طرح ہے جیسے یہ شخص اصلِ کفارہ کی نیت کرے تعین کی نیت نہ کرے صرف اصلِ کفارہ یہ ایک اخصہ دے رہا ہے لیکن صرف کفارہ کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں تو بالاتفاق ایک ہی کا کفارہ ادا ہوگا دونوں کا نہیں بھئی تو کہتے ہیں کَمَا اِذَانَوَا اَصْلَ الْكَفَارَتِ جیسے کہ وہ شخص اصلِ کفارہ کی نیت کرے اور تعین کی نیت نہ کرے بخلاف اِمَا اِذَا فَرَّقَ فِي الدَّفْعِ بخلاف اس صورت کے جب اس شخص نے جُدہ کر دیا فِي الدَّفْعِ دیتے ہوئے پہلے نصفِ سعادیہ اور پھر دوبارہ الگ نصفِ سعادیہ دوسرے زہار کی نیت سے تو اس صورت میں دونوں سے ادا ہو جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف اِمَا اِذَا فَرَّقَ فِي الدَّفْعِ بخلاف اس صورت کے کہ اس نے جُدہ کر دیا فِي الدَّفْعِ حوالے کرنے میں لِأَنَّهُ فِي الدَّفْعَ تِسْانِيَةِ فِي حُکْمِ مِسْكِينٍ آخَرَ اس لیے کیونکہ دوسری مرتبہ دینے میں دوسرے مسکین کے حکم میں ہوگا پہلے ایک دفعہ اس مسکین کو دے دیا نصفِ سعادیہ پھر جب دوبارہ نصفِ سعادیہ دے رہا ہے تو یہ گویا ایک مسکین آخر ہے کوئی دوسرا مسکین ہے تو اس طرح دونوں کفارِ ادا ہو چاہیں گے ہر مسکین کو دو دو دفعہ دے رہا ہے اور دوسری دفعہ جب دے رہا ہے تو گویا ایک نئے مسکین ہے تو گویا ساٹھ مسکینوں کو نہیں دیا ایک سو بیس کو دے دیا اور اب ایک سو بیس کو دے دیا ہے تو دونوں کفارِ ادا ہو گئے آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ ایک شخص پر دو کفارے آئے تھے زہار کے اس نے دو غلام آزاد کر دئیے لیکن تعیین نہیں کی کہ یہ ولا غلام کس زہار سے ہے اور یہ ولا غلام کس زہار سے ہے تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کفارے ادا ہو گئے دونوں کفارے ادا ہو گئے کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے اور جب جنس ایک ہو تو وہاں تعیین کی ضرورت نہیں کہ یہ ولا غلام فلان زہار کا اور یہ ولا فلان زہار کا اس کی ضرورت نہیں ہوئی تو کہتے ہیں وَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَارَتَ زِحَارِن اور جس شخص پر زہار کے دو کفارے واجب ہو گئے فَأَعْتَقَ رَقَبَتَائِنِ اس نے دو غلام آزاد کر دئیے لَا يَنْوِعَنْ اِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا اور یہ شخص نیت نہیں کرتا ان دونوں زہاروں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی بِعَيْنِهَا اس معین رقبے کی کسی معین رقبے کی وہ تعین نہیں کرتا کہ یہ رقبہ اس زہار کی طرف سے ہے اور یہ ولا رقبہ اس زہار سے تو کہتے ہیں لَا يَنْوِعَنْ اِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا اور وہ نیت نہیں کرتا ان دونوں زہاروں سے کسی معین غلام کی جاز عنہما تو یہ غلام یہ دونوں کفاروں سے جائز ہو جائیں گے وَقَدَا اِذَا سَامَا اَرْبَعَتَا اَشْهُورِن اور اسی طرح ہے اگر اس شخص نے چار ماہ روزے رکھے تعین نہیں کی پہلے دو مہینے کس زہار کے ہیں اور دوسرے دو مہینے کس کے ہیں کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے دونوں زہار کے کفارے ہیں تو وہاں تعین نیت لغب ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا سَامَا اَرْبَعَتَا اَشْهُورِن اسی طرح جب اس نے چار ماہ روزے رکھے اَوْ اَتْعَمَا مِئَتَا وَعِشْرِينَ مِسْكِينَ یا اس نے ایک سو بیس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جازہ تو یہ بھی جائز ہے لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدُن اس لیے کیونکہ یہاں کفارے کی جنس متحد ہے فَلَا حَاجَتَ اِلَى نِيَّتِمْ مُعَيَّنَتِن لہذا کوئی حاجت نہیں ہے کسی معین نیت کی اصلی نیت تو ہونی چاہیے کہ یہ میں کفارے میں کر رہا ہوں لیکن تعیین کی حاجت نہیں ہے بھئی وَإِنْ اَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَتًا وَاحِدَتًا وَإِنْ اَعْتَقَ یہ وہ مسئلہ آگیا جو بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بھئی کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَتًا وَاحِدَتًا اور اگر اس شخص نے ایک ہی غلام یا باندی کو آزاد کیا وَإِنْ اَعْتَقَ عَنْهُمَا دونوں کفاروں سے وَإِنْ اَعْتَقَ عَنْهُمَا اور اگر اس شخص نے ان دونوں کفاروں سے آزاد کیا رقبتًا واحدتًا ایک ہی رقبہ کو اور یا دو ماہ کے روزے رکھے کتنے ظہار ہیں اس پر دو اور غلام ایک آزاد کیا یا صرف دو ماہ کے روزے رکھے اور نیت دونوں کی کی ہے کہ یہ دونوں سے ہے تو کہتے ہیں یہ جنس چونکہ ایک ہے کفاروں کی لہذا تعیین نیت لغو ہے لہذا یہ دونوں سے نہیں ہوگا تو بعد میں یہ جس ایک ظہار سے بھی اس کو کرنا چاہے اسی کی طرف اس کو پھیر دے اگر وہ چاہتا ہے فلان بیوی سے جو میں نے ظہار کیا تھا یہ کفارہ اس کی طرف سے ہو گیا تو وہ بیوی حلال ہو گئی اور دوسری ابی بھی حلال نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر اس نے ان دو ظہاروں سے ایک ہی رقبہ آزاد کی یا دو ماہ کے روزے رکھے تو اس شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ اس کفارے کو قرار دے دے ان ایہیمہ شاء ان دو ظہاروں میں سے جس کے لئے بھی چاہے اس کفارے کو وہ ان دو ظہاروں میں سے جس کے لئے بھی چاہے قرار دے دے توجہ ہے دونوں کی جن سے ایک تھی اور غلام آزاد کرتے ہوئے اس نے دونوں کی نیت کی ہے یا ساٹھ روزے رکھتے ہوئے اس نے دونوں کی نیت کی ہے لیکن یہ نیت تو لغو ہے لہذا بعد میں یہ نیت کر سکتا ہے جس زہار کی طرف بھی اس کو پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے لیکن اگر اس کے بجائے دو الگ الگ جنسیں ہوئیں کفاروں کی ایک کفارہ ہے زہار کا اور ایک کفارہ ہے روزے کا روزہ توڑا تھا تو اب یہ شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے دونوں کی طرف سے تو اب جنسیں مختلف ہیں لہذا نیت معتبر جب نیت معتبر ہے تو یہ دونوں طرف سے آزاد ہوا غلام جب دونوں طرف سے آزاد ہوا تو نصف غلام ایک کفارے میں ہے اور نصف غلام دوسرے کفارے میں ہے لہذا ایک بھی کفارہ آدھا نہیں ہوا کیونکہ ہر ایک کفارے کے اندر پورا پورا غلام آزاد کرنا ضروری تھا اور اب بعد میں یہ نیت کرتا ہے کہ چلو اچھا میں اس غلام کو پھر زہار کی طرف پھیر دیتا ہوں کہتے ہیں نہیں اب معاملہ اس کے حاصل نکل چکا ہے دو الگ الگ جنسیں تھیں اس نے آزاد کر دیا جب آزاد کر رہا تھا اس وقت نیت ضروری تھی بعد میں نیت کا اعتبار نہیں لہذا یہ غلام دونوں کی طرف سے ہے یا یہ روزے دونوں کی طرف سے ہیں لہذا کسی ایک کی طرف اب ان کو نہیں پھیر سکتا تو کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَ عَنْ زِحَارٍ وَقَتْلٍ اور اگر اس نے غلام یا باندی کو آزاد کیا عَنْ زِحَارٍ وَقَتْلٍ جس طرح زِحار کا کفارہ تحریرِ رقبہ ہے اسی طرح قتل کا کفارہ بھی کیا ہے تحریرِ رقبہ تو ایک شخص نے ایک غلام یا باندی کو آزاد کیا ہے اور زِحار اور قتل دونوں کے کفاروں کی نیت کر لی تو لہذا یہ دونوں سے ہو جائے گا اور جب دونوں سے ہوا تو نصف ایک کفارے میں ہو گیا اور نصف دوسرے کفارے میں تو ایک بھی کفارہ آدان نہیں ہوا کیونکہ ہر کفارے میں پورا پورا غلام آزاد کرنا ضروری تھا اور بعد نے بھی اب ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کو نہیں پھیر سکتا کیونکہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ اَعْتَقَعَنْ زِحَارٍ وَقَتْلٍ اور اگر ایک ہی غلام یا باندی کو آزاد کیا زِحار سے بھی اور قتل سے بھی لَمْ يَجُزْعَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی یہ جائز نہیں ہوگا یعنی کوئی ایک کفارہ بھی ادا نہیں ہوا وَقَالَ زُفَرُ الرَّحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُجْزِعُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کسی ایک سے بھی دونوں فصلوں میں دونوں مسئلوں میں بھئی ایک صورت کیا تھی دو زِحار تھے اور ان کے لیے ایک غلام کو آزاد کیا یا ساٹھ روزے رکھیں اور دونوں کی نیت کی ہے اور تو ہمارے نزدیک یہ نیت لغو ہے بعد میں بھی کسی ایک کی طرف پھیرنا چاہے تو پھیر سکتا ہے لیکن اگر دونوں کفاروں کی جنس الگ الگ ہے ایک قتل کا کفارہ ہے اور ایک زِحار کا کفارہ ہے اور اس میں ایک غلام یا باندی کو دونوں کی طرف سے آزاد کرتا ہے تو لہذا یہ دونوں کی طرف سے آزاد ہوگا وہ بعد میں اب کسی ایک کی طرف اس کو نہیں پھیر سکتا توجہ ہے تو امام زفر فرماتے ہیں چاہے کفاروں کی جنس متحد ہو چاہے مختلف ہو دونوں صورتوں میں جب اس نے دونوں کی نیت کی ہے تو دونوں کی طرف سے غلام آزاد ہوگا جب دونوں کی طرف سے غلام آزاد ہوگا تو دونوں کفاروں میں سے ایک بھی آدان نہیں ہوا کیونکہ ہر کفارے میں پورے غلام کا آزاد کرنا ہے نصف کا آزاد کرنا نہیں ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں لَا يُجْزِئُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ کہ یہ کافی نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی فی الْفَصْلَيْنِ دونوں فصلوں میں یعنی چاہے متحد الجنس ہو یا مختلف الجنس ہو وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں لَهُنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ کہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کو کر دے دونوں فصلوں میں کسی ایک سے امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کفارات کی جنس ایک ہی ہے ہمارے نزدیک تو کفارات کی جنس الگ ہے سبب الگ ہوگا تو کفارے کی جنس بھی الگ ایک کفارہ آیا ہے روزہ توڑنے کی وجہ سے روزہ توڑنے کی وجہ سے اس میں بھی ساٹھ روزے آئے زہار کی وجہ سے بھی مثلا کیا آئے ساٹھ روزے تو ہم کہیں گے یہ والے ساٹھ روزوں کی جنس الگ ہے کیونکہ ان کا سبب الگ ہے یہ روزہ توڑنے کی وجہ سے آئے ہیں اور دوسرے زہار کی وجہ سے ساٹھ روزے آئے ہیں ان کی جنس الگ ہے کیونکہ ان کا سبب زہار ہے تو کفارے کی جنس ہمارے نزدیک بدل جاتی ہے سبب کے بدلنے سے سبب الگ تو کفارہ بھی الگ جنس شمار ہوگا جبکہ امام شافیر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں تمام کفارات کی ایک ہی جنس ہے سب کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے گناہ پر پردہ ڈالنا گناہ کے اثر کو ختم کرنا اس نے ظہار کیا ہے کفارہ دے گا تو اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا اور اسی طرح اس نے روزہ توڑا ہے کفارہ دے گا تو یہ گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا اس گناہ پر پردہ پڑ جائے گا تو امام شافی رحماللہ کے نزدیک تمام کفارات کی جنس ایک ہی ہے اور جب جنس ایک ہو تو بعد میں جس طرف بھی آپ پھیرنا چاہیں پھیر سکتے ہیں جیسے دو زہار تھے ایک غلام آزاد کیا دونوں کی نیت کر کے تو دونوں میں سے جس کی طرف پھیرنا چاہے اس کو پھیر سکتا ہے اسی طرح اگر ایک قتل کا کفارہ ہے اور ایک زہار کا کفارہ ہے اور یہ ایک ہی غلام آزاد کرتا ہے تو ہمارے نزدیک کفاروں کی جنس الگ ہے لہذا یہاں پر نیت معتبر ہے تو جب دونوں کی نیت کی ہے تو دونوں طرف سے آزاد ہوگا ایک کی طرف اب نہیں پھیر سکتا جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں کی جنس ایک ہی ہے کیونکہ دونوں کفارے ہیں تو لہذا بعد میں بھی جس کی طرف پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے وہ قتل کا کفارہ قرار دے دے گا تو وہ قتل کا کفارہ آدھا ہو گیا اور زہار کا رہ گیا اور اگر زہار کا اس کو قرار دے دیتا ہے تو زہار کا کفارہ آدھا ہو گیا اور قتل کا رہ گیا تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں لَهُ أَن يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَئِنِ کہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ دونوں فصلوں کے اندر ان دونوں میں سے کسی ایک سے اس کو کر دے لَأَنَّ الْكَفَارَاتِ كُلَّهَا بِعْتِبَارِ اتَّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لَأَنَّ الْكَفَارَاتِ كُلَّهَا اس لئے کیونکہ سارے کے سارے جو کفارات ہیں بِعْتِبَارِ اتَّحَادِ الْمَقْصُودِ مقصود کے متحد ہونے کے اعتبار سے جنسوں واحدوں ایک ہی جنس ہیں کہ ان کا مقصود کیا ہے ان سب کا مقصود ایک ہی ہے اور وہ گناہ پر پردہ ڈالنا ہے گناہ کی اثر کو ختم کرنا ہے تو دیکھئے میں نے عبارت کیا پڑھی لَأَنَّ الْكَفَارَاتِ كُلَّهَا یہ تاقید ہے کفارات کی اور مؤقت تاقید کا اعراب ایک ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ الْكَفَارَاتِ یہ تو مجرور ہے اور کُلَّهَا یہ تو منصوب ہے اور تاقید کا تو وہی اعراب ہوتا ہے جو مؤقت کا ہوتا ہے تو یاد رکھنا یہ الْكَفَارَاتِ یہ مجرور نہیں ہے یہ بھی منصوب ہے کیونکہ یہ انہ کا اسم ہے اور البتہ یہ جمع مونس سالم ہے اور جمع مونس سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی شکل میں ہے تو یہ ہے نصب ہی یہ جر نہیں ہے تو یہ الْكَفَارَاتِ یہ بھی منصوب اور کُلَّهَا یہ بھی منصوب ہے تو مؤقت اور تاقید کا ایک ہی اعراب ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَفَارَاتِ كُلَّهَا بِعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسٌ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ سارے کفارات جو ہیں وہ مقصود کے متحد ہونے کے اعتبار سے ایک ہی جنس ہیں وَجْحُقَوْ لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحم اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے وہ فرماتے تھے کسی ایک کی طرح بھی نہیں پھیر سکتا چاہے متحد الجنس ہوں چاہے مختلف الجنس ہوں کہتے ہیں وَجْحُقَوْ لِزُفَرَ رحم اللہ امام زفر رحم اللہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّهُ اَعْتَقَ عَنْ كُلِّ زِحَارِ النِّصْفَ الْعَبْدِ کہ اس نے آزاد کیا ہے ہر زِحار سے نصف غلام کو وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا اور اس کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ یہ اس اعتاق کو قرار دے دے عَنْ أَحَدِهِمَا کسی ایک سے بَعْدَمَا أَعْتَقَ عَنْهُمَا بعد اس کے کہ جب اس نے دونوں سے آزاد کیا تھا جب دونوں سے آزاد کیا تھا تو یہ دونوں سے ہی شمار ہوگا اب کسی ایک کی طرف وہ اس کو نہیں پھیر سکتا تو کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَمَا أَعْتَقَ عَنْهُمَا اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کو قرار دے دے بعدما أَعْتَقَ عَنْهُمَا بعد اس کے کہ جب اس نے دونوں سے آزاد کیا تھا جب دونوں سے آزاد کیا تو دونوں سے ہی ہوگا کسی ایک سے وہ اس کو قرار نہیں دے سکتا لِخُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ اس لیے کہ معاملہ اس کے حاصل نکل گیا ہے جب آزاد کر رہا تھا اس وقت نیت کرنی چاہیے تھی بھئی بعد میں تو نیت کی بھی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نیت تائین فی الجنس المتحد غیر مفید کہ تائین کی نیت جو ہے فی الجنس المتحد ایک ہی جنس کے اندر غیر مفید وہ فائدہ نہیں دیتی ایک ہی جنس کے اندر تائین نیت غیر مفید یہ فائدہ نہیں دیتی فتل ہو تو یہ لغو ہو جائے گی وَفِ الجنس المختلف مفید اور مختلف جنسوں کے اندر تائین نیت فائدہ دیتی ہے وَاخْتِلَافُ الْجِنسِ فِي الْحُکْمِ وَهُوَ الْكَفَارَةُ هَا هُنَا بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی قتل کے اندر بھی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے اور زہار کے اندر بھی غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے توجہ ہے تو لہٰذا یہ تو کفارے دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر آپ ان کو الگ الگ جنسیں کیسے قرار دیتے ہیں تو وجہ میں نے ذکر کر دی کہ کفارے کے سبب کو دیکھا جائے گا کفارہ آیا کس وجہ سے ہے اگر وہ سبب الگ تو یہ جنس بھی الگ ہے تو زہار کی وجہ سے بھی غلام کو آزاد کرنا پڑتا ہے اور قتل کی وجہ سے بھی غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا لیکن ہرے کا سبب الگ ہے تو یہ اس کو الگ جنس شمار کریں گے تو کہتے ہیں وقتلاف الجنسی اور جنسوں کا مختلف ہونا فی الحکمی حکم میں بھئی قتل کا کفارہ بھی کیا ہے فتحریر و رقبت مومین مومین غلام یا باندی کو آزاد کرنا اور زہار کا کفارہ بھی کیا ہے فتحریر و رقبت ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے تو لہٰذا یہ جو جنسیں مختلف ہیں یہ ہم حکم لگا رہے ہیں ظاہر میں تو دونوں میں کیا ہے ظاہر میں تو دونوں میں تحریر رقبہ ہے لیکن ہم حکم لگا رہے ہیں کہ یہ مختلف ہیں بات سمجھ میں آگئے تو حکم کے اعتبار سے یہ جنسیں مختلف ہیں اور وہ کس اعتبار سے ہم مختلف ہیں سبب کے اعتبار سے تو کہتے ہیں وقتلاف الجنسی فی الحکمی اور یہ جنسوں کا مختلف ہونا فی الحکمی کس چیز میں حکم کے اندر یعنی ہم حکم اس میں جو لگا رہے ہیں کہ یہ جنسیں مختلف ہیں وَهُوَ الْكَفَارَةُ هَا هُنَا اور جنس جس کی مختلف ہے وہ کیا چیز ہے یہاں پر وَهُوَ الْكَفَارَةُ هَا هُنَا یہاں کفارہ ہے وہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بِاختلافِ السَّبَبِ وہ سبب کے مختلف ہونے سے ہوتا ہے وَاختلافُ الْجِنسِ فِي الْحُکْمِ اور جنس کا مختلف ہونا حکم میں بِاختلافِ السَّبَبِ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے سبب کے مختلف ہونے سے تو درمیان میں درمیان میں بتلا دیا کہ یہاں پر جس جنس کی بات ہو رہی ہے وہ یہاں کفارہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقتلاف الجنس فی الحکمی اور حکم کے اندر جنس کا مختلف ہونا وَهُوَ الْكَفَارَةُ هُهُنَا اور وہ جنس یہاں پر کفارہ ہے تو اس کا حکم میں مختلف ہونا باختلاف اس سببی وہ سبب کے مختلف ہونے سے ہوگا نظیر الاولی پہلے کی نظیر یعنی متحد الجنس کی نظیر کہتے ہیں اِدَا سَامَ يَوْمَن سورت مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے اس پر رمضان کے دو روزے باقی ہیں اس کے ذمہ قضا ہیں وہ سفر پر تھا تو رمضان کے دو روزے نہ رکھ سکا اب بعد میں وہ ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں روزے متحد الجنس ہیں دونوں کی قضا کیوں آئی دونوں کی قضا کیوں آئی رمضان کا روزہ چھوڑا ہے پہلا بھی اسی لئے واجب اسی لئے واجب ہے جب متحد الجنس ہیں تو وہاں تائین کی کوئی ضرورت نہیں یہ شخص جب بعد میں قضا کرے تو تائین کی ضرورت نہیں کہ یہ وہ میں نے پہلے روزہ جو چھوڑا تھا اس کیلئے قضا کر رہا ہوں اور یہ جو میں نے دوسرا روزہ چھوڑا تھا اس کی قضا کر رہا ہوں نہیں کوئی تائین کی ضرورت نہیں بس ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھ لے تو ان دونوں میں سے ایک ہو گیا ایک رہ گیا پھر دوسرا بھی رکھ لے گا تو دوسرا بھی ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَنَظِيرُ الْاَوَّلِ اور پہلے کی نظیر یعنی جن کی جنس متحد ہو اِذَا سَامَ يَوْمَن جب کسی شخص نے ایک روزہ رکھا فِي قَضَائِ رَمَزَانا قَضَائِ رَمَزَان میں کہ وہ رمضان کی قضا کر رہا ہے عَنْ يَوْمَنِ دو دن سے قضا کتنے ہوئے تھے دو روزے تو دو دن قضا سے اس نے ایک روزہ رکھا تو یہ کافی ہو جائے گا اس کے لئے ایک دن کی قضا سے یہاں کوئی تعیین کی ضرورت نہیں جیسے ایک روزہ رکھے گا تو ایک کی قضا ہو گئی تو جب دوسرے کی قضا کرے گا تو وہ بھی اس کی بھی قضا ہو جائے گی وَنَظِيرُ السَّانِ اور دوسرے کی نظیر یعنی جن سے مختلف ہوں اِذَا كَانَ عَلَيْهِ السَّامُ الْقَضَائِ وَنَّذَرِي جیسے ایک شخص جو ہے اس پر قضا کا بھی روزہ ہے وَنَّذَرِي اور مَنَّتَ کا بھی روزہ ہے اس نے ویسے ہی اللہ کے لئے اپنے اوپر ایک روزہ لازم کر لیا تھا کہ میں اللہ کے لئے ایک روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ اب اس پر لازم ہو گیا یا اس نے کہا تھا اگر میرا خلا کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا اور پھر وہ کام ہو گیا تو اب اس کے ذمہ ایک روزہ لازم ہے اور نیز اس کے ذمہ رمضان کا اقضاء روزہ بھی ہے اب دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں بھئی ایک روزہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے قضاء کرنا پڑے گا اور ایک روزے کا سبب منت ہے تو دونوں کی جنسیں الگ ہیں جب جنسیں الگ ہیں تو لہذا اب رات سے ہی تعیین کرنا پڑے گی کہ یہ میں روزہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں یا منت کا رکھ رہا ہوں وہ رات سے ہی تعیین ضروری ہے اگر نیت نہیں کرے گا تو کسی ایک سے بھی وہ نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَنَظِيرُ السَّانِی اور دوسرے کی نظیر جو ہے اِدَاکَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَذَائِ وَنَّذْرِ کہ جب اس شخص پر ایک قضاک روزہ ہے وَنَّذْرِ اور ایک منت کا روزہ ہے فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَتْ تَمِيز تو اس کے اندر جو ہے امتیاز کرنا ضروری ہے ان کے اندر فرق کرنا ضروری ہے نیت کے ذریعے وَاللَّهُ عَلَمُ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں باب اللعان یہ باب ہے لعان کے بارے میں اچھا بھئی باب اللعان بھئی لعان کا ذکر آ گیا بھئی دیکھئے ایک شخص اگر کسی اجنبی یا عورت پر زنا کی تحمت لگائے یا کسی اجنبی شخص پر زنا کی تحمت لگائے تو اس صورت میں وہ شخص اس کو قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے تو قاضی اس شخص سے گواہ طلب کرے گا کہ چار گواہ پیش کرو اگر یہ شخص گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر اس پر حد قضف جاری کی جائے گی یعنی اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے بھئی اور نیز زندگی بھر اب اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی لیکن اگر کوئی خاون جو ہے اپنی بیوی کے پاس کسی آدمی کو آتے جاتے دیکھ لے یا زنا کرتے دیکھ لے اب اس کے پاس تو کوئی گواہ نہیں اس کے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل فرمایا کہ اگر خاون بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اب خاون سے چار گواہ نہیں طلب کیے جائیں گے خاون کہاں سے چار گواہ لے کر آئے گا لہٰذا وہاں دونوں میں لعان کروایا جائے گا اور لعان آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے لعان یہ ہے وہ چار شہادتیں ہوں گی اس میں پہلے خاون چار شہادتیں دے گا قسم کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں پھر دوبارہ اسی طرح کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں چار اس طرح گواہیاں دے دے گا خاون تو اس کے بعد پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو بھئی تو یہ خاون کہے گا اس کے بعد پھر بیوی اسی طرح کہے گی بیوی کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے یہ اس میں جھوٹا ہے تو اس طرح چار شہادتیں دے گی قسم کے ساتھ تو چار شہادتیں جب دے دے اس کے بعد پانچ ہی مرتبہ میں وہ کہے گی کہ اس شخص نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اگر اس کے اندر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو بئی تو اس کو کہتے ہیں لعان بئی اور اس کے بعد پھر قاضی ان میں جدائی کروا دے گا اور جب جدائی کروا دے گا تو اب یہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اب آپس میں نکاح نہیں کر سکتے لیکن اگر خواند اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے یا بیوی اپنے آپ کو جھٹلا دیتی ہے بعد میں کہتی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر اس صورت میں نکاح کی گنجائش ہوگی پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بعد سمجھ میں آگئے تو یہ صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے تو چنانچہ ان کا حکم اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر بھئی سورہ نور کے اندر آغاز ہی میں اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحسناتی اور وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں سم لم یعتو بی اربعاتی شہداء پھر اس کے بعد وہ چار گواہ نہ لے کر آئیں فجلدوہم سمانین جلدہ تو پھر ان کو اسی کوڑے لگاؤ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً الزام لگائے گا اس کو چار گواہ پیش کرنا پڑیں گے ورنہ اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے لیکن بعد میں اللہ نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی خواہن جو ہے وہ اپنی بیوی پر اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو اس کے پاس تو چار گواہ نہیں ہو سکتے تو اس کے لئے اللہ نے الگ حکم نازل فرمایا تو وہ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ اور وہ لوگ جو تحمت لگاتے ہیں اَزْوَاجَهُمْ اپنی بیویوں پر وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُهَادَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اور ان کے پاس اور گواہ نہیں ہے سوائے اپنی جانوں کے وہ خود ہی گواہ ہیں اور کوئی گواہ نہیں ہے فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو ان میں سے ہا ایک ہی گواہی جو ہے وہ چار گواہیاں ہوں گی باللہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اللہ کی قسم کے ساتھ کہ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچوں میں سے ہے وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنَ الْكَاظِبِينَ اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَ الْعَدَابَ اور عورت سے بھی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹل جائے گی اَن تَشْحَدَ أَرْبَعَ شَحَادَاتٍ بِاللَّهِ کہ وہ گواہی دے بھئے چار گواہیاں باللہ اللہ کے نام کے ساتھ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاظِبِينَ کہ یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے بھئی وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَزَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غزب ہو اگر یہ شخص سچوں میں سے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اگر کوئی خاون بی بی پر زینہ کا الزام لگاتا ہے تو اس کے لئے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا اور اس کو لعان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لعان بھئی تو یہ جو لعان ہے یہ عِندَ الْأَحْنَاف یہ شہادتوں کا نام ہے جن کے ساتھ قسم بھی کھائی جائے گی بھئی شہادت بھی ہے اور ساتھ قسم بھی کھائی جائے گی تو کہتے ہیں باب اللعانی قَالَ اِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا جب ایک شخص نے تحمت لگائی اپنی بیوی پر زینہ کی وَهُمَا مِنْ اَحْلِ شَحَادَتِ اس حال میں کہ یہ دونوں اہلِ شہادت میں سے ہیں یعنی دونوں میں شہادت کی صلاحیت ہے بھئی گواہ بن سکتے ہیں گواہ کون بن سکتا ہے جہاں نکاح کا باب ہم نے شروع کیا تھا وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ نکاح میں دو گواہوں کا ہونا ضروری اور اس کی شرائط ذکر ہوئی تھی کونسی شرائط ہیں آزاد ہو غلام جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا عاقل ہو عاقل ہو مجنون نکل گیا بالغ ہو نابالغ نکل گیا اور مسلمان ہو تو کافر نکل گیا بھئی تو گواہ کے اندر یہ چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے پھر ہی اس کی گواہی قبول کی جائے گی تو کہتے ہیں وہما من اہل شہادت اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں یہ خاوند اور بیوی دونوں اہل شہادت میں سے ہونے چاہیے بھئی دیکھئے یہ جو خاوند نے کلمات کہنے ہیں وہ بھی شہادتیں ہیں اور بیوی نے جو کلمات کہنے ہیں وہ بھی شہادتیں ہیں لہذا یہ اہل شہادت ہوں گے تو پھر ہی یہ شہادتیں ادا کر سکتے ہیں اگر یہ اہل شہادت ہی نہیں ہیں تو پھر لعان بھی نہیں ہوگا بھئی پھر لعان نہیں ہوگا بھئی لعان میں ضروری ہے کہ دونوں اہل شہادت ہوں بھئی اور مثلا بیوی جو ہے وہ یہودی یا عیسائی ہے تو وہ تو مسلمان نہ ہوئی حالانکہ گواہ کے لیے کیا ضروری آزاد آقل بالغ اور مسلمان ہونا تو اگر بیوی یہودی یا عیسائی ہے اور اس پر خاون نے اس پر خاون نے زنا کی تحمت لگائی ہے تو پھر اب لعان نہیں ہوگا کیونکہ بیوی اہل شہادت ہی نہیں ہے بھئی تو پھر یہاں پر خاون پر حد جاری ہوگی حد قضف جاری ہوگی تو کہتے ہیں وہما من اہل شہادتی اس حال میں کہ یہ دونوں اہل شہادت میں سے ہیں والمرأة ممن یحد قاضی فوہا اور عورت ان عورتوں میں سے ہے یحد قاضی فوہا کہ حد لگائی جاتی ہے اُج پر تحمت لگانے والے پر یعنی پاک دامن عورت ہے بھئی اگر ایک عورت جو ہے اس نے پہلے زنا کیا تھا اور وہ ثابت بھی ہو گیا تھا اور اس کو زنا کے سزا بھی ملی تھی اسو کوڑے بھی اس کو لگ گئے تھے تو اس عورت کو اگر کوئی زانیہ کہتا ہے تو پھر اس صورت میں حد قضف نہیں آتی بھئی کیونکہ یہ عورت پاک دامن نہیں ہے یہ زنا کر چکی ہے پہلے بھئی تو لہذا ضروری ہے کہ خاون جب بیوی پر زنا کی تحمت لگائے تو لعان تب ہی ہوگا جب دونوں اہل شہادت بھی ہوں اور نیس بیوی ان عورتوں میں سے ہو کہ اس پر زنا کا الزام لگانے والے پر حد آتی ہو بھئی حد آتی ہو تو اس کے لئے یاد رکھو یاد رکھو احسان الرجم عورت محسنہ ہونی چاہیے کیا محسن محسن کا معنی ہے پاک دامن مرد ہو تو محسن عورت ہو تو محسنہ صاد کے ساتھ ہے اور یہ پھر یاد رکھنا یہ احسان بھئی یہ احسان دو قسم پر ہے ایک احسان القضف ہے اور ایک احسان الرجم ہے احسان القضف ہے اور ایک احسان الرجم ہے احسان القضف یہ عورت کے اندر ہوگا تو پھر ہی اس پر جو زنا کا الزام لگائے گا اس پر حد جاری ہوگی اسی کڑے لگیں گے اگر عورت محسنہ نہیں پاک دامن نہیں ہے اس میں احسان القضف موجود نہیں تو پھر اس پر حد نہیں آئے گی جیسے میں نے مثال ذکر کی ایک عورت ہے اس نے زنا کیا تھا اور وہ ثابت بھی ہوا تھا اور اس کو سوکوڑے بھی لگے تھے اس عورت کو اگر کوئی زانیہ کہتا ہے تو اس عورت کو زانیہ کہنے والے پر حد قضف نہیں لگے گی کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا بھئی بات سمجھ میں آگئے لہٰذا یہ جو بیوی ہے یہ ان عورتوں میں سے ہونی چاہیے کہ جس پر زنا کا الزام لگانے والے پر حد آتی ہو یعنی یہ محسنہ ہو کیا ہو محسنہ اور اس میں پانچ شرطیں ہیں پانچ شرطیں ہیں وہی جو گواہ کے اندر چار شرطیں تھیں آزاد عاقل بالک مسلمان اور پانچویں شرط ہے پاک دامن ہو عفیفہ ہو یعنی اس نے زنا نہیں کیا یعنی اس پر زنا ثابت نہیں ہوا بھئی تو یہ احسان القضف ہے بھئی جس عورت میں صفات ہوں گی اس پر کوئی الزام لگائے گا زنا کا تو اس کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے ورنہ اس پر حد قضف لگے گی تو کہتے ہیں والمرأة مین مین یحد قاضفوہ اور عورت جو ہے وہ ان عورتوں میں سے ہو کہ حد لگائی جاتی ہو ان پر تحمت لگانے والے کو او نفا نصبا ولدیہا یا خاون نے اس عورت کے اولاد کی نصب کی نفی کر دی عورت نے بچے کو جنم دیا اور خاون نے کہا یہ میری اولاد نہیں یہ میری اولاد نہیں تو یہ اولاد کی نفی بھی حقیقت میں زنا ہی کا الزام ہے بھئی اس نے کہا تو نہیں کہ تو نے زنا کیا ہے لیکن اولاد کی نفی کرنے کا معنی ہی یہ ہے معلوم ہو وہ بیوی پر زنا کا الزام لگا رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں او نفا نصبا ولدیہا یا خاون نے اس عورت کے اولاد کے نصب کی نفی کی یاد رکھو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ خاون اپنے سے اولاد کے نصب کی نفی کر سکتا ہے لیکن یہ بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں جب بچہ پیدا ہوا انہی دنوں میں خاون کہتا ہے یہ میری اولاد نہیں تو اب قاضی کے پاس جائیں گے اور جا کر لعان کریں گے اور لعان کے بعد پھر قاضی ان میں جدائی بھی کروا دے گا اور اس بچے کا نصب خاون سے کاٹ کر صرف عورت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا خاون کا بچہ شمار نہیں ہوگا بھئی لیکن یہ بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں اس طرح وہ نصب کی نفی کر سکتا ہے بعد میں نفی نہیں کر سکتا بھئی تو کہتے ہیں اور عورت نے خاون سے مطالبہ کیا بموجب القضف تحمت لگانے کے مقتضا کا کہ تم نے مجھ پر تحمت لگائی ہے اب چلو میرے ساتھ قاضی کے پاس مقدمہ کر دیتی ہے وہ بھئی تو کہتے ہیں اور اس عورت نے خاون سے مطالبہ کیا بموجب القضف موجب کہتے ہیں مقتضا یعنی حکم تو اس نے مطالبہ کیا بموجب القضف قضف کی حکم کا تو موجب کا ترجمہ حکم کے کر لیں یا مقتضا کے دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں مطالبت ہو بموجب القضف اور اس عورت نے قضف کے مقتضا یا قضف کے حکم کا مطالبہ کیا فَعَلَيْهِ اللِّعَانُتُو اس خوابن پر لعان واجب ہے وَالْأَصْلُ وَرْأَصْلُ يَهَا inação اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَحَادَاتٌ مُؤَقَدَتٌ بِالْأَيْمَانِي لعان جو ہے ہمارے نزدیک شَحَادَاتٌ ایسی شَحَادَتیں ہیں مُؤَقَدَاتٌ بِالْأَيْمَانِي جن کو پختہ کیا گیا ہو قسموں کے ساتھ شهادت بھی ہوگی اور قسم بھی ہوگی تو ہمارے نزدیک لعان جو ہے وہ ایسی شهادتیں ہیں مُؤَقَدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ جن کو قسموں کے ساتھ پختہ کیا گیا ہو مقرونتم باللعنی اور وہ ملی ہوئی ہوں لعنت کے ساتھ قائمتم مقام حد القذف فی حقی اور یہ جو شہادتیں ہیں یہ قائم مقام ہیں حد قذف کے فی حقی خوابن کے حق میں و مقام حد زینہ فی حقی اور حد زینہ کے قائم مقام ہیں عورت کے حق میں تو یہ شہادتیں مرد کے لئے حد قذف کے قائم مقام ہیں اور عورت کے لئے حد زینہ کے قائم مقام ہیں توجہ ہے خوابن پر حد قذف آنی تھی کیونکہ اس نے بیوی پر زینہ کا الزام لگایا ہے لیکن یہ شہادتوں کی وجہ سے یہ لعان کی وجہ سے اب اس حد قذف نہیں آئے گی تو یہ حد قذف ہی کے قائم مقام ہے تو کہتے ہیں قائمت مقام حد القذف فی حقی یہ جو شہادتیں ہیں یہ حد قذف کے قائم مقام ہیں فی حقی اس مرد کے حق میں اس خوابن کے حق میں و مقام حد زینہ فی حقیہ اور یہ زینہ کے قائم مقام ہیں اس عورت کے حق میں تو یہ خوابن کے لئے حد قذف کے قائم مقام ہیں یہ شہادتیں اگر اس نے جھوٹ بولا ہے اور عورت کے لئے حد زنا کے قائم مقام ہیں اگر اس نے جھوٹ بولا ہے لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اور نہوں ان کے لئے اور گواہ إِلَّا أَنفُسُهُمْ سوائے اپنی جانوں کے یعنی اپنے علاوہ ان خواندوں کے پاس اور کوئی گواہ نہ ہوں وَلِسْتِثْنَوْ اِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْجِنْسِ اچھا بھئی بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارے نزدیک لعان شہادتوں کا نام ہے لعان کس کا نام ہے شہادتوں کا نام ہے اب اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ اور نہ ہوں ان کے لئے اور گواہ إِلَّا أَنفُسُهُمْ سوائے اپنی جانوں کے تو یہ إِلَّا أَنفُسُهُمْ یہ ہے مُستَثْنَا إِلَّا کے بعد جو آئے اس کو کیا کہتے ہیں مُستَثْنَا اور جو ما قبل میں آئے اس کو کہتے ہیں مُستَثْنَا مِنْهُ اور اصل یہ ہے مُستَثْنَا جو ہوتا ہے وہ مستثنہ منہو کی جنس میں سے ہوتا ہے تو ماں قبل میں جب شہدہ کا ذکر ہے اور ماں بعد میں انفسوہم وہ خاوندوں کی ذات ذکر ہے معلوم ہوا یہ بھی شہدہ میں سے ہیں گواہوں میں سے ہیں یہ بھی کس میں سے ہیں گواہوں میں سے ہیں اور گواہ کس کو کہتے ہیں جو گواہی دیتا ہے معلوم ہوا ان کا جو کلام ہے خاوندوں کا وہ شہادتیں ہیں بھئی دلیل سمجھ میں آئی دلیل کیا ہوئی کہ انفسوہم اس کا استثنہ کیا گیا شہدہ سے اور یہ مستثنہ ہے اور مستثنہ کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مستثنہ منہو کی جنس میں سے ہوتا ہے اور ماں قبل میں تو گواہوں کا ذکر ہے معلوم ہوا یہ انفسوہم بھی کون مراد ہیں گواہی مراد ہیں معلوم ہوا یہ خود گواہ ہیں اور گواہ کسے کہتے ہیں جو گواہی دیتا ہے معلوم ہوا ان کے جو کلمات ہیں یہ بھی گواہی ہی ہیں بھئی تو اس اعتبار سے یہ گواہ ہیں بھئی تو کہتے ہیں اور استثناء جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی جن سے ہوتا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت جو ہے وہ چار شہادتیں ہوں گی باللہ اللہ کے نام کے ساتھ دیکھا یہاں بھی اللہ کیا فرما رہا ہے ان میں سے ہر ایک کی شہادت جو ہے تو دیکھو ان کے کلام کو شہادت کہا گیا معلوم اللہ لعان شہادتوں کا نام ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے نص علی الشہادت والیمینی یہ نص ہے شہادت اور یمین پر کہ یہ لعان شہادت اور یمین کا نام ہے فَقُلْنَا تو پس ہم کہتے ہیں اَلْرُقْنُ هُوَ الشَّحَادَتُ الْمُؤَقَّدَتُ بِالْيَمِينِ کہ اللہ لعان کا رکن جو ہے وہ ایسی شہادت ہے اَلْمُؤَقَّدَتُ بِالْيَمِينِ جس کو پختہ کیا گیا ہو قسم کے ساتھ جس کو مضبوط کیا گیا ہو قسم کے ساتھ سُمَّقُرِنَ الرُقْنُ فِي جَانِبِهِ بِالْلَّعْنِ پھر اس رکن کو یہ جو یمین کے ساتھ جو شہادت ہے اس رکن کو ملایا گیا ہے فِي جانِبِهِ خاون کی جانب میں بِاللَّعْنِ لعنت کے ساتھ خاون کی جانب میں اس کو لعنت کے ساتھ ملایا گیا ہے لَوْكَانَ كَاذِبَا اگر وہ جھوٹا ہو وَهُوَ قَائِمُ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِي اور یہ حد قذف کے قائم مقام ہے اس خاون کے حق میں وَفِي جَانِبِهَا بِالْغَذَبِي اور اس رکن کو ملایا گیا ہے عورت کی جانب میں بِالْغَذَبِ غَذَب کے ساتھ وَهُوَ قَائِمُ مَقَامَ حَدِّ الزِّنَ اور یہ عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے بھئی آگے دیکھئے عِذَا ثَبَتَ حَاذَا جب یہ بات ثابت ہو گئی کیا بات ثابت ہوئی کہ لعان ہمارے نزدیک شہادتوں کا نام ہے قسموں کے ساتھ بھئی تو جب یہ بات ثابت ہو گئی نقولو ہم کہتے ہیں لَا بُدَّا أَنْ يَقُونَا مِنْ اَحْلِ شَحَادَتِ کہ ضروری ہے کہ خاون اور بیوی دونوں اہلِ شہادت میں سے ہوں لِأَنَّ الرُّقْنَ فِيهِ شَحَادَتُ اس لئے کیونکہ لعان کے اندر رکن جو ہے وہ شہادت ہے گواہی ہے وہ کیا ہے گواہی ہے جب گواہی ہے تو اس بیوی دونوں میں شہادت کی اہلیت ہونی چاہیے تب ہی لعان ہو سکتا ہے ویسے لعان نہیں ہو سکتا تو یہ معنی ہے کہتے ہیں لَا بُدَّا أَنْ تَقُونَا مِنْ اَحْلِ شَحَادَتِ ضروری ہے کہ یہ دونوں اہلِ شہادت میں سے ہوں لِأَنَّ الرُّقْنَ فِيهِ شَحَادَتُ اس لئے کیونکہ لعان کے اندر جو رکن ہے وہ شہادت ہے وَلَا بُدَّا أَنْ تَقُونَا هِيَ مِنْ مَنْ يُحَدُّ قَازِفُهَا اور ضروری ہے کہ یہ عورت ان عورتوں میں سے ہو کہ ان پر تحمت لگانے والے پر حد لگائی جاتی ہو ان پر حد لگائی جاتی ہو میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ قاضی جو سزائیں دیتا ہے وہ دو قسم کی ہیں کچھ سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان کو حدود کہتے ہیں جیسے حد قضف ہے حد زنا ہے حد سرقہ وغیرہ ہے چوری کر لے اس کا ہاتھ کاتا جاتا ہے ڈاکو کے ہاتھ اور پاں مخالف سے متے کاتے جاتے ہیں اور اسی طرح زنا کرنے والے کو اگر غیر شادی شدہ ہے سوہ کوڑے لگائی جاتے ہیں اور اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیا جاتا ہے اسی طرح حد قضف ہے کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اسی کوڑے لگائی جاتے ہیں تو یہ سب حدود ہیں تو یہ سزائیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں ان کو حدود کہتے ہیں اور باقی سزائیں جو قاضی اپنی طرف سے دیتا ہے ان کو تعذیر کہتے ہیں تعذیر تو کہتے ہیں اور ضروری ہے کہ یہ عورت ان عورتوں میں سے ہو کہ ان پر تحمت لگانے والے کو حد لگائی جاتی ہو لئنہو قائم فی حقہی مقام حد القضفی اس لئے کیونکہ یہ لعان جو ہے اس خاون کے حق میں یہ قائم مقام ہے حد قضف کے کس کے قائم مقام ہے یہ جو خاون لعان کر رہا ہے یہ حد قضف کے قائم مقام ہے گویای خاون پر حد قضف لگ رہی ہے اور حد قضف تو تب ہی لگتی ہے جب کسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا ہو لہذا عورت کا پاک دامن ہونا محسنہ ہونا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو قائم فی حقہی مقام حد القضفی اس لئے کیونکہ یہ لعان خاون کے حق میں جو ہے حد قضف کے قائم مقام ہے فلا بدہ من احسانیہ لہذا عورت کا محسنہ ہونا ضروری ہے تو احسان القضف کیا ہے احسان القضف یہ عورت کیا ہو آزاد ہو آقلہ ہو بالغہ ہو مسلمان ہو اور عفیفہ ہو پاک دامن ہو یہ پانچ شرطیں ہیں تو کہتے ہیں فلا بدہ من احسانیہ لہذا اس عورت کا محسنہ ہونا ضروری ہے ویجبو بی نفی الولدی اور اسی طرح لعان واجب ہو جاتا ہے اولاد کی نفی سے بھی لئنہو لما نفا ولدہا سارا قاضفا لہا ظاہرا اس لئے کیونکہ خاون نے جب اس عورت کی اولاد کی نفی کر دی تو سارا قاضفا لہا تو یہ اس پر تحمت لگانے والا ہو گیا ظاہرا ظاہر کی اعتبار سے یہ ظاہرا اس پر زنا ہی کی تحمت لگا رہا ہے یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ خاون نے اولاد کی نفی کی ہے لیکن اولاد کی نفی کرنے سے تو زنا کا الزام لازم نہیں آتا زنا کا الزام لازم نہیں آتا بعض اوقات عورت سے وطی بشبہ بھی کر لی جاتی ہے اس سے بھی تو اولاد ہو سکتی ہے عورت سے وطی بشبہ کر لی جائے مثلا آپ پڑ چکے ہیں وطی بشبہ کہ ایک عورت کو طلاق مل گئی اس نے عدد کے اندر کسی آگے کسی اور سے نکاح کر لیا تو لہذا یہ نکاح نہیں ہوا جب نکاح نہیں ہوا تو اب یہ جو دوسرا خابند ہے یہ صحبت کرے گا تو یہ وطی بشبہ ہوئی بھئی تو وطی بشبہ کی وجہ سے بھی تو اولاد ہو سکتی ہے اور اس صورت میں یہ اولاد اسی دوسرے خابند کی شمار ہوگی کیونکہ اس نے تو زنا کی نیت سے صحبت نہیں کی تھی اس نے تو سمجھا تھا میرا نکاح ہو گیا ہے تو یہ بچہ اس خابند کا شمار ہوگا تو یہاں احتراز ہوتا ہے کہ خابند نے اپنی اولاد کی نفی کی ہے تو اپنی اولاد کی نفی سے تو آپ فوراں بات کو زنا کی طرف نہ لے کر جائیں بلکہ یہاں یہ بھی تو احتمال ہے کہ یہ اولاد کس وجہ سے ہوئی ہو وطی بشبہ کی وجہ سے ہوئی ہو اور وطی بشبہ کی وجہ سے جو اولاد ہو وہ ولد الزنا نہیں کہلاتی وہ اسی دوسرے خابند کی اولاد شمار ہوتی ہے تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ بھئی یہ احتمال ہے وطی بشبہ کے لیے ثبوت چاہیے بھئی کہ پہلے وطی بشبہ کا ثبوت تو ہو اور یہاں تو کوئی وطی بشبہ کا ثبوت نہیں ہے اس عورت نے تو کسی سے اور نکاح نہیں کیا ہے بھئی بعض سمجھ میں آگئے لہذا وطی بشبہ کا ثبوت نہیں ہے تو اس کو زنا پر ہی محمول کرنا پڑے گا خامر نے جب اولاد کی نفی کی ہے اور وطی بشبہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ زنا ہی کا الزام لگا رہا ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص ایک بچہ ہے اس کے والد کا پتا ہے سب کو کہ یہ فلان کا بچہ ہے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا اس لڑکے کے بارے میں کہتا ہے باپ کے بارے میں کہ یہ فلان کا بیٹا نہیں ہے یہ فلان کا بیٹا نہیں ہے تو اس کو بھی زنا پر محمول کیا جاتا ہے گویا اس نے اس لڑکے کی ماں پر زنا کا الزام لگایا ہے لہذا یہ عورت اس کو قاضی کے پاس لے جا کر اس پر حد قضف جاری کروا سکتی ہے تو جب کوئی شخص کسی اجنبیہ عورت کے بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس کے خوابن کا بچہ نہیں ہے تو وہاں بھی وطی بشبہ کا احتمال تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو بھی وطی بشبہ پر محمول بلکہ تحمت زنا پر ہی محمول کیا جاتا ہے کہ یہ شخص زنا کی تحمت لگا رہا ہے تو جب وہاں پر اس کو زنا پر محمول کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب خوابن نے اپنی اولاد کی نفی کی ہے تو اس کو زنا کی تحمت پر ہی محمول کیا جائے گا کیونکہ وطی بشبہ کے لئے ثبوت چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے وَلَا يُعْتَبَرُ اَحْتِمَالُ اَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْئِ مِنْ شُبْحَةٍ اور یہ احتمال معتبر نہیں ہے کہ یہ لڑکہ جو ہے من غیر ہی خوابن کے علاوہ سے ہو بِالْوَطْئِ مِنْ شُبْحَةٍ وَطِبِ شُبَا کی وجہ سے یہ احتمال جو ہے یہ معتبر نہیں ہے جیسے کوئی اجنبی وہ نفی کر دے اس لڑکے کے نسب کی اس کے معروف باپ سے معروف ہے سب کو پتا ہے یہ اس کا باپ ہے تو وہاں پر بھی وطی بی شبہ کا احتمال ہے لیکن کوئی اجنبی بھی اس بچے کے نسب کی نفی کرے تو اس کو کوئی بھی وطی بی شبہ پر محمول نہیں کرتا بلکہ اس کو تحمت زنا ہی سمجھا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ اور یہ اس وجہ سے یہ جو انہوں نے کہا نہ کہ وطی بی شبہ کا احتمال معتبر نہیں وطی بی شبہ کا احتمال معتبر نہیں اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحَادَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے نسب کے اندر الْفِرَاشُ السَّحِيحُ وَفِرَاشِ سَّحِيحُ ہے وَالْفَاسِدُ مُلْحَقُمْ بِهِ اور فِرَاشِ فَاسِد اس کے ساتھ ملحق ہے بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے یہ خاون کا فراش ہے فراش فراش کا ویسے معنی تو ہے بچھونا لیکن یہاں فراش استلاحی لفظ ہے فراش کا معنی ہے کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے مختص ہو جانا جب ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اب اسی شخص کے بچوں کو جنم دے گی تو یہ عورت اس شخص کے فراش ہو گئی کیا ہو گئی فراش ہو گئی اور میں نے بتایا تھا کہ فراش تین قسم پر ہیں ایک فراش قوی ہے ایک فراش متوسط ہے اور ایک فراش ضعیف ہے فراش قوی بیوی ہے بھئی بیوی سے جو بھی اولاد پیدا ہو وہ خود بخود خاوند کی شمار ہوتی ہے اور اگر خاوند اس اولاد کی اپنے سے نفی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پیدائش کے ابتدائی دنوں میں لعان کرنا پڑے گا لعان کے بغیر یہ اپنے بچے کے نصد کی نفی نہیں کر سکتا تو لہذا سب سے قوی فراش عورت ہے اسے جو بھی بچہ پیدا ہوگا خاوند کا شمار ہوگا اور اگر خاوند نفی کرنا چاہتا ہے تو لعان کے بغیر نفی بھی نہیں کر سکتا اور سب سے کمزور فراش جو ہے وہ باندی ہے یاد رکھو باندی سے جو بھی بچہ پیدا ہو وہ خود بخود آقا کا شمار نہیں ہوتا بلکہ جب آقا کہہ دے کہ یہ میری اولاد ہے پھر اب یہ آقا کا بچہ شمار ہوگا اور اب یہ عورت اس کی امے ولد بن گئی اور آقا کے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائے گی تو یہ جو باندی ہے یہ جو عام باندی ہے یہ سب سے ضعیف فراش ہے اس سے جو بھی بچہ پیدا ہو وہ خود بخود آقا کا شمار ہی نہیں ہوتا اور ہاں جب ایک دفعہ باندی نے بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہہ دیا یہ میری اولاد ہے تو یہ اس کی امے ولد بن گئی اور یہ جو امے ولد ہے یہ فراش متوسط ہے اب امے ولد آگے جس بچے کو بھی جنم دے گی وہ خود بخود اسی آقا کا شمار ہوگا لیکن اگر آقا نفی کرنا چاہتا ہے تو بغیر لعان کے ہی نفی کر سکتا ہے کہہ دے یہ میری اولاد نہیں بس اب یہ اس کا بچہ شمار نہیں ہوگا تو بیوی جو ہے وہ سب سے قوی فراش ہے تو یہ بیوی جو ہے یہ فراش صحیح ہے بھئی اور اگر کوئی شخص نکاح فاسد کرتا ہے مثلا عدد کے اندر کسی عورت سے نکاح کر لیا یا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد ہے بھئی نکاح فاسد ہے تو یہاں چونکہ نکاح فاسد ہوا ہے تو فراش فاسد ہے فراش بھی کیا ہے فراش فاسد ہے لیکن فراش فاسد کو بھی فراش صحیح والا حکم دیا گیا کہ فراش فاسد سے بھی اگر آگے بچہ پیدا ہو گیا اب وہ اسی خاون کا شمار ہو گا جس نے وطیبی شبہ کی تھی کیونکہ اس کا تو خیال تر شاید میرا نکاح ہو گیا ہے بھئی تو اس کو بچے کو ولد و زناس شمار نہیں کیا جاتا تو فراش فاسد کو ملایا گیا ہے کس کے ساتھ فراش صحیح کے ساتھ تو اصل فراش صحیح ہے اور فراش فاسد کو فراش صحیح کے ساتھ ملایا گیا ہے لیکن اس کے لئے بھی ثبوت چاہیے بغیر ثبوت کے فراش فاسد ثابت نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَحَادَ اوپر کیا کہا تھا کہ وطیبی شبہ کا احتمال معتبر نہیں ہے بھئی اب بیان کر رہے ہیں وَحَادَ اور یہ اس وجہ سے کہ یہ وطیبی شبہ کا احتمال معتبر نہیں ہے یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الْأَصْلَفِ النَّسَبِ فراش صحیح اس لئے کیونکہ اصل جو ہے نصب کے اندر وہ فراش صحیح ہے وَالْفَاسِدُ مُلْحَقُمْ بِهِ اور فراش فاسد کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس کو بھی یہی والا حکم دیا گیا ہے فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الصَّحِيْهِ تو نصب کی نفی کرنا فراش صحیح سے قَذْفٌ یہ تحمت ہے زنا کی حَتَّى يَزْهَرَ الْمُلْحَقُ بِهِ یہاں تک کہ ملحق بھی ظاہر ہو جائے یعنی فراش فاسد ہونا ظاہر ہو جائے پہلے فراش فاسد ہونا یعنی اس کا کوئی ثبوت تو ہو جس سے پتا چلے کہ اس سے بھی عورت نے نکاح کیا تھا تو اس کے لئے ثبوت چاہیے بغیر ثبوت کے فراش فاسد کا ثبوت نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَنَّفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ صَحِحِ قَذْفُن تو فراش صحی سے نصب کی نفی کرنا یہ تحمت ہے حَتَّى يَزْهَرَ الْمُلْحَقُ بِهِ یہاں تک کہ فراش ملحق بھی ظاہر ہو جائے جب تک اس کا ثبوت نہ ہو جائے اس کو قذف ہی شمار کیا جائے گا وَيُشْتَرَتُ تَلَبُهَا مطلعًا یہ بھی آیا تھا کہ وَطَالَبَتْهُ بِمُوجَ بِالْقَذْفِ کہ عورت جو ہے قذف کے حکم کا تقاضہ کرتی ہے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ عورت کا حق ہے عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے تو اس کے لئے مطالبہ ضرور چاہیے اگر ایک شخص نے کہ عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے اور وہ عورت اس کو قاضی کے پاس نہیں لے کر جا رہی تو کوئی اور بھی نہیں لے کر جا سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ طَلَبُهَا اور اس عورت کا مطالبہ بھی شرط ہوگا لِأَنَّهُ حَقُّهَا کیونکہ یہ لعان اس عورت کا حق ہے فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا قَسَائِرِ الْحُقُوقِ تو لہذا اس عورت کا طلب کرنا ضروری ہے قَسَائِرِ الْحُقُوقِ جیسے کہ باقی حقوق میں ہوتا ہے ان میں بھی مطالبہ ضروری ہوتا ہے آگے دیکھئے فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ اَوْ يُكَدِّبَ نَفْسَهُ صورت مسئلہ یہ کہ عورت قاضی کے پاس لے گئی اپنے خاون کو اب قاضی ان دونوں میں لعان کروائے گا اب خاون لعان ہی نہیں کر رہا لعان نہیں کر رہا لعان سے رک گیا ہے تو یاد رکھو یہ اس عورت کا حق ہے اس خاون پر اس کو لعان کرنا پڑے گا اس نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے تو یہ خاون حق ادا کرنے پر قادر ہے اور پھر بھی حق ادا نہیں کر رہا یعنی یہ لعان کر سکتا ہے یہ پھر بھی لعان نہیں کر رہا تو قاضی اس کو جیل میں ڈال دے گا یہاں تک کہ یا تو یہ لعان کر لے یا اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کر لے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور جب یہ کہہ دے گا میں نے جھوٹ بولا تھا تو اب اس کو حد قضف لگا دی جائے گی تو یہاں یہ حق ادا کرنے پر قادر ہے اس لئے اس کو جیل میں ڈالیں گے لیکن اگر یہ حق ادا کرنے پر قادر ہی نہ ہوتا پھر جیل میں نہ ڈالتے جیسے مسئلہ نے ایک آدمی ہے اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور اس کا سارا مال ڈوب گیا ختم ہو گیا اب وہ قرض خواہ جو ہیں وہ اس سے بار بار مال کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن اس بیچارے کے پاس مال ہے ہی نہیں کہاں سے ادا کرے وہ اس کو قاضی کے پاس لے گئے قاضی نے اس کو بلوایا اور کہا ہاں بھئی تم ان کا قرض کیوں نہیں ادا کرتے اس نے کہا قاضی صاحب میرے پاس مال ہی نہیں ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور ادا کر دیتا تو اس شخص کو قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں توجہ ہے تو یہ جو مفلس ہے یہ حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے لہذا اس کو قاضی جیل میں نہیں ڈالے گا لیکن اگر اس کے پاس مال ہے اور وہ پھر بھی ادا نہیں کر رہا پھر اس کو قاضی جیل میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ مال ادا کر دے تو کہتے ہیں اگر خاوند اس لعان سے رک گیا تو حاکم اس کو قید میں ڈال دے گا یہاں تک کہ یہ لعان کر دے یا اپنے آپ کو جھٹلا دے تو پھر اس پر حد قضف لگ جائے گی لئنہو حق مستحق علیہی لئنہو حق اس لئے کیونکہ یہ ایسا حق ہے مستحق علیہی جس کا اس پر استحقاق ہے مستحق کا ترجمہ کر لیں واجب کے کیا ترجمہ کر لیں واجب اب بہترین ترجمہ ہو جائے گا کہتے ہیں لئنہو حق مستحق علیہی اس لئے کیونکہ یہ ایسا حق ہے جو اس پر واجب ہے وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اِفَائِهِ اور خاون اس کی ادائیگی پر قادر بھی ہے فیحبسو بھی تو اس کی وجہ سے اس کو قید میں ڈالا جائے گا حتی یا اتیا بما ہوا علیہی یہاں تک کہ خاون لے آئے اس چیز کو جو اس پر ہے یعنی لعان کر لے او یکزب نفسہو یا اپنے آپ کو جھٹلا دے لی ارتفع السببو تاکہ یہ لعان کا سبب اٹھ جائے جب اپنے آپ کو جھٹلا دے گا تو لعان کا سبب ختم ہو گیا بھئے دیکھو یہ لعان خاون اور بیوی کیوں کرتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں خاون بیوی کو جھٹلا رہا ہے اور بیوی خاون کو جھٹلا رہی ہے لیکن جب خاون نے اقرار کر لیا کہ میں نے جھٹ بولا تھا اپنے آپ کو جھٹلا دیا جب جھٹلا دیا تو لعان کا سبب ہی ختم ہو گیا لعان کا سبب تو کیا تھا دونوں کا ایک دوسرے کو جھٹلانا اب تو خاون کا جھٹلانا نہیں پایا جا رہا لہذا اب لعان کا سبب ہی ختم ہو گیا بات سمجھ میں آگئی اور اس صورت میں پھر قاضی اس پر حد قضف لگا دے گا تو کہتے ہیں لیر تفع السبب تاکہ اس لعان کا سبب اٹھ جائے یعنی ختم ہو جائے وَلَوْ لَا عَنَا وَجَبَ عَلَيْهَا لِعَانُ اور جب خوابن لعان کر لے تو اب اس صورت پر بھی لعان واجب ہو گیا لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّسِ اس نس کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی وہ جو آیت پیچھے آئی تھی فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ تو دیکھا معلوم ہے ان میں سے ہر ایک پر یہ شہادتیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں عورت پر بھی لعان واجب ہو گا لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّسِ اس نس کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی إِلَّا أَنَّهُ يُبْتَدَعُ بِزَّوْجِ مگر یہ کہ ابتداء خاون سے کی جائے گی لعان کی ابتداء کون کرے گا خاون لِأَنَّهُ هُوَ الْمُدْدَعِي اس لیے کیونکہ وہی مدعی ہے اسی نے زنا کا دعویٰ کیا تھا بیوی پر تو وہ مدعی ہے تو اس سے ابتداء کروائی جائے گی فَإِنِمْ تَنَعَتْ اگر یہ عورت رکی رہی یعنی اس نے لعان نہیں کیا حَبَسَحَ الْحَاکِمُ تو حاکم اس کو قید میں ڈالے گا حَتَّى تُلَاعِنَا اَوْ تُصَدِّقَهُ یہاں تک کہ عورت لعان کر لے اَوْ تُصَدِّقَهُ یا خاون کی تصدیق کر دے کہ خاون سچ کہہ رہا ہے یا لعان کر لے یا خاون کی تصدیق کر لے لعان کر لے گی لعان کر لے گی تو پھر قاضی دونوں میں جدائی کرواتے گا اور بچے کے نصب کی اگر نفی کی تھی تو اب بچے کو نصب خاون سے کاٹ کر صرف بیوی کے ساتھ جوڑ دے گا اب وہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا اس خاون کا بچہ شمار نہیں ہوگا اور اگر عورت خاون کی تصدیق کر دیتی ہے یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر یاد رکھو تو پھر لعان ختم کیونکہ لعان کا سبب کیا تھا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تھے اب تو عورت نے جھٹلانا ختم کر دیا اس نے تو خاون کی تصدیق کر دیا تو لعان ختم اور نیز عورت پر حد زینہ بھی نہیں آئے گی بھئے کیوں اس نے تصدیق کر دیا کہتے ہیں بھئے حد زینہ کے لیے قصدن چار مرتبہ اقرار ضروری ہے کتنی مرتبہ کیونکہ ہر اقرار ایک گواہ کے قائمہ کام ہے اور نیز یہ اقرار بھی قصدن زینہ کے اقرار کے طور پر ہو یہ جو اقرار بھی ہو یہ قصدن ہو اور زینہ کے اقرار کے طور پر ہی یہ بات وہ کہے یہاں لعان کے اندر اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ تو کہہ رہی ہے تو کہتے ہیں سورت مسئلہ یہ کہ خاوند غلام ہے اس نے بیوی پر زینہ کا الزام لگا دیا تو اب لعان نہیں ہوگا کیونکہ خاوند غلام ہے وہ اہل شہادت ہی نہیں اور لعان تو شہادتوں کا نام تھا لہذا اب خاوند سے گواہ تلق کیے جائیں گے زینہ کا الزام لگایا ہے چار گواہ لے کر آؤ نہیں تو حد قضف جاری کر دی جائے گی یا اسی طرح اگر خاوند کافر ہے اور اس نے مسلمان بیوی پر زینہ کا الزام لگا دیا تو اس صورت میں بھی یہ تو کافر ہے یہ تو اہل شہادت ہی نہیں ہے لہذا یہاں پر بھی اسے چار گواہ تلق کیے جائیں گے زینہ پر اگر نہ لیا تو حد قضف جاری کر دی جائے گی سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاوند کافر ہو اور مسلمان بیوی پر تحمد لگا دے یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان عورت کا تو کافر مرد سے نکاح ہی نہیں جائز کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کافر تھے پھر بیوی مسلمان ہو گئی اور ابھی قاضی نے دونوں میں جدائی نہیں کروائی اس سے پہلے ہی خاوند نے بیوی پر زینہ کا الزام لگا دیا تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا اَوْ كَافِرًا اور اگر خاوند جو ہے وہ غلام ہے اَوْ كَافِرًا یا کافر ہے اَوْ مَحْدُودًا فِي قَزْفٍ یا مَحْدُود فِي القَزْف ہے خاوند پہلے بھی کسی پر زینہ کا الزام لگا چکا اور گواہ پیش نہ کر سکا تھا تو خاوند پر حد قضف جاری ہوئی تھی اسی کوڑے لگے تھے اور حد قضف میں یہ بھی سزا ہے کہ آئندہ زندگی بھر اب اس آدمی کی گواہی قبول نہیں کرنی تو یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا اور لعان میں تو ادائے شہادت ہوتا ہے تو اس شخص نے جو محدود فِي القضف ہے اس نے اپنی بیوی پر زینہ کا الزام لگا دیا اب یہ لعان تو نہیں کر سکتا جب لعان نہیں کر سکتا تو اب اس پر حد قضف لگا دی جائے گی یا چار گواہ پیش کرے یا حد قضف لگا دی جائے گی سورة سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے او محدودا فِي قضفین یا یہ خاون جو ہے محدود فِي القضف تھا فَقَضَفَمْ رَأَتَهُ تو اس نے تحمت لگائی اپنی بیوی پر خاون غلام تھا یا کافر تھا یا محدود فِي القضف تھا اور اس نے فَقَضَفَمْ رَأَتَهُ اور اس نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی فَعَلَيْهِ الْحَدُ تو اس پر حد ہوگی ان تینوں پر حد آئے گی اللہ یہ کہ چار گواہ پیش کر دیں لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْلِعَانُ اس لئے کیونکہ لِعَان مُتَعَذِّرَ ہو گیا مُمْكِن نَا رَحَا لِمَعْنَ مِن جِهَتِهِ لِمَعْنَن معنی کا دہا ترجمع علت اور سبب کے کریں گے لِمَعْنَن ایک ایسے سبب کی وجہ سے مِن جِهَتِهِ جو اس خاون کی جہد سے ہے خاون اہل شہادت نہیں ہے اس لئے لِعَان نہیں ہو سکتا تو لِعَان کے اندر مانع کس کی طرف سے آیا خاون کی طرف سے آیا فَيُسَارُ إِلَى الْمُجَبِ الْأَصْلِيِّ تو قذف کے مُجَبِ اَصْلِي کی طرف جایا جائے گا اور قذف کا مُجَبِ اَصْلِي کیا ہے اسی کوڑے لگتے ہیں تو جب لِعَان نہیں ہو سکتا تو مُجَبِ اَصْلِي کی طرف چلے جائیں گے مُجَبِ الْأَصْلِي قذف کے مُجَبِ اَصْلِي کی طرف وَهُوَ السَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعْلَى اور وہ ثابت ہے اللہ کے اس قول سے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اور وہ لوگ جو زنا کی تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر الْآیَةِ اِقْرَئِ الْآیَةَ کے آیت پڑھ لیجئے وَاللِعَانُ خَلَفٌ عَنْهُ اور لعان جو ہے وہ اس سے نائب ہے لعان تو وہ اس مُجَبِ اَصْلِي سے نائب ہے اس کا بدل ہے وہ بھئی تو وہ اصل جو ہے یعنی حد قذف آ جائے گی بھئی وَإِنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ شَهَادَتِ اور اگر خاون جو ہے وہ اہلِ شہادت میں سے ہے وَهِيَ عَمَتٌ اب دوسری صورت بیوی جو ہے وہ اہلِ شہادت نہیں ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا ہوا ہے اب خاون نے اس پر زنا کی تحمت لگائی خاون تو اہلِ شہادت ہے لیکن بیوی جو ہے وہ تو باندی ہے اور باندی تو اہلِ شہادت نہیں یا بیوی جو ہے یہودیہ یعیسائی عورت ہے بھئی تو وہ بھی اہلِ شہادت نہیں ہیں یا بیوی جو ہے محدودہ فِي الْقَذَف ہے بیوی کیا ہے محدودہ فِي الْقَذَف بیوی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا تھا اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکی تو اس کو حدِ قَذَف لگ چکی ہے اور حدِ قَذَف والوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو مہنم بیوی کی گواہی بھی قبول نہیں کی یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتی تو بیوی یا باندی ہے یا کافرہ ہے یا محدودہ فِي الْقَذَف ہے یا بیوی پاک دامن نہیں ہے خوابن نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور اس عورت نے پہلے بھی ایک دفعہ زنا کیا تھا اور وہ ثابت بھی ہو گیا تھا اور اس پر حدِ زنا جاری ہوئی تھی سوکوڑے اس کو لگے تھے بھئی تو یہ عورت پاک دامنہ نہیں یعنی احسان القضف اس کے اندر نہیں ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں نہ حد آئے گی اور نہ لعان آئے گا لعان اس لئے نہیں آ سکتا کہ عورت میں صلاحیت ہی نہیں ہے لعان کی حد بھی نہیں آئے گی کیونکہ مانع عورت کی طرف سے آیا ہے وہ لعان نہیں کر سکتی بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ شَحَادَتِ اور اگر خوابن جو ہے وہ تو اہلِ شہادت میں سے ہے وَهِيَ أَمَتٌ اَوْ كَافِرَتٌ اَوْ مَحْدُوتَتٌ فِي قَذْفِن اور یہ بیوی جو ہے اس کی وہ باندی ہے یا کافرا ہے یا محدودہ فِي القَذَف ہے اَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا ایسی عورت پر زنا کا الزام لگایا جائے جو آزاد ہے عاقل ہے بالغ ہے مسلمان ہے اور پاکدامن ہے تو یہ بچی جو ہے نابالغہ ہے یہ تو بالغ ہی نہیں ہے تو یہ بھی محسنہ نہیں محسنہ نہیں اسی طرح اَوْ مَجْنُونَتًا یا وہ عورت کیا ہے مجنونہ ہے تو اس میں عقل نہیں ہے جب عقل نہیں تو وہ بھی محسنہ نہیں اَوْ زَانِیَتًا یا وہ عورت زانیہ ہے یعنی اس نے زنا کیا تھا اور اس کو حد زنا اس پر لگ چکی ہے ایک دفعہ تو ان تمام صورتوں میں لعان سے جو مانع آیا وہ کس کی طرف سے آیا ہے عورت کی طرف سے کہ وہ اہل شہادت نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں اَوْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا یا عورت ان عورتوں میں سے ہے کہ اس پر تحمت لگانے والے پر حد نہیں لگائی جاتی بِعَنْ کَانَتْ صَبِيَّتًا بَعِی صورت کے وہ بیوی جو ہے سبیتًا بچی ہے یعنی نابالغہ ہے اَوْ مَجْنُونَتًا یا مَجْنُونَا ہے اَوْ زَانِيَتًا یا زَانِيَا ہے فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَةً تو خوابن پر حد بھی نہیں آئے گی اور لعان بھی نہیں ہوگا بھئی لعان کیوں نہیں آئے گا اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ حدایہ کہتے ہیں لینعدامی اہلیتی شہادتی اس لیے کہ یہ جو عورتیں اوپر ذکر ہوئیں ان میں سے بعض کے اندر شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے بھئی دیکھئے نا اوپر دو قسم کی عورتیں ذکر ہوئیں باندی یا کافرہ یا محدودہ فی القذر یہ اہلِ شہادت نہیں ہیں یہ اہلِ شہادت نہیں ہیں اَوْ قَانَتْ مِمَّا لَا يُحَدُّ قَازِفُهَ یہ دوسری قسم کی عورتیں ذکر ہوئیں جن پر الزام لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی بھئی تو یہ دو قسم کی عورتیں ہو گئیں تو کہتے ہیں خوابن پر نہ حد آئے گی اور نہ لعان کیوں نہیں آئے گا لعان کہتے ہیں لینعدامی اہلیتی شہادتی شہادت کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو باندی ہے یا کافرہ ہے یا محدودہ فی القذر ہے وہ اہلِ شہادت ہی نہیں اور لعان تو شہادتوں کا نام ہے اور نیس جو دوسری تھی کہ وہ عورت جس پر تحمد لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جاتی اس کے بارے میں بھی لعان نہیں آئے گا کیوں؟ کہتے ہیں وَعَدَمِ الْإِحْسَانِ فِي جَانِبِهَا کہ اس کی جانب سے عدمِ احسان ہے وہ محسنہ نہیں ہے تو حد بھی ساقت ہو جائے گی حد بھی ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں لینعدامی اہلیتی شہادتی وَعَدَمِ الْإِحْسَانِ فِي جَانِبِهَا اس لیے کیونکہ شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور محسنہ ہونا نہیں پایا جا رہا فِي جَانِبِهَا اس عورت کی جانب میں لعان نہیں ہوگا اور حد بھی نہیں آئے گی وہ حد کیوں نہیں آئے گی خاون پر حد قضف کہتے ہیں وَمْتِنَعُ الْلِعَانِ لِمَعْنَ مِنْ جِهَتِهَا اور لعان کا ممتنع ہونا لِمَعْنَن وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے مِنْ جِهَتِهَا جو عورت کی طرف سے ہے لعان کا ممتنع ہونا ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے مِنْ جِهَتِهَا جو اس بیوی کی طرف سے ہے فَيَسْفُتُ الْحَدُ تو حد بھی ساقت ہو جائے گی حد بھی ساقت ہو جائے گی کَمَا اِذَا صَدَّقَتُ ہو یہ ایسی طرح ہے جیسے کہ بیوی جب خاوند کی تصدیق کر دے جیسے بیوی جب خاوند کی تصدیق کر دے تو اُس صورت میں بھی نا لعان آتا ہے اور نا حد آتی ہے خاوند نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو تو اب تو لعان ہی نہیں لعان میں تو کیا تھا دونے ایک دوسرے کی تقزیب کرتے تھے اور یہاں تو بیوی کیا کر رہی ہے خاوند کی تصدیق کر رہی ہے تو لہٰذا اِس صورت میں لعان بھی نہیں اور حد بھی نہیں آئی گی کیونکہ بیوی خود خاوند کی تصدیق کر رہی ہے لہذا حد بھی نہیں اور لعان بھی نہیں ہے بھئی تو لعان کیوں نہیں ہوا کیونکہ عورت نے تصدیق کر دی تو لعان کا معنی عورت کی طرف سے آیا ہے جب عورت کی طرف سے لعان کا معنی ہے تو حد بھی نہیں آئی گی بھئی تو کہتے ہیں کما ایدہ صدقت ہو جیسے کہ عورت خاون کی تصدیق کر دے والاصل فی ذالک قولہ علیہ الصلاة والسلام اور دلیل اس کے اندر حضور علیہ الصلاة والسلام کا قول ہے آپ نے فرمایا اربعات لا لعان بینہم کے چار افراد ایسے ہیں لا لعان بینہم وبین ازواجہم کہ ان کے اور ان کی ازواج کے درمیان لعان نہیں ہوتا اليہودیت والنصرانیت تحت المسلمی وہ یہودیہ اور وہ عیسائی عورت تحت المسلمی جو کسی مسلمان کے تحت ہو یعنی خاون مسلمان ہے اور بی بی یہودی عیسائی ہے والمملوکت تحت الحری اور اسی طرح وہ مملوکہ وہ باندی تحت الحری جو آزاد آدمی کے تحت ہو والحررت تحت المملوکی اور اسی طرح وہ آزاد عورت جو مملوک یعنی غلام کے تحت ہو غلام کی بیوی ہو تو ان سب میں لعان نہیں آتا بھئی یہ حدیث ہے بھئی ولو کانا محدودین فی قذفن اور اگر یہ دونوں محدود فی قذف ہوئے فعلیہ الحد تو خاون پر حد آئے گی اگر یہ دونوں محدود فی القذف ہیں خاون نے بھی کسی پر زنا کا الزام لگایا تھا اس پر بھی حد قذف جاری ہو چکی لہٰذا وہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا اور بی بی نے بھی کسی پر کسی زمانے میں زنا کا الزام لگایا تھا اس پر بھی حد قذف جاری ہو چکی ہے تو دونوں محدود فی القذف ہیں اور دونوں ادائے شہادت نہیں کر سکتے اب اس حال میں خاون نے بی بی پر زنا کا الزام لگا دیا جب بیوی پر زنا کا الزام لگایا تو آپ خاون پر حد قضف جاری ہوگی آپ خاون پر حد قضف جاری ہوگی بھئی کیسے حد قضف خاون پر جاری ہوگی یہاں اگر خاون کی طرف سے مانع ہے لعان کا تو بیوی کی طرف سے بھی تو مانع موجود ہے کہتے ہیں بھئی خاون کی طرف سے مانع نہ ہو پھر بیوی کو دیکھا جائے گا خاون کی طرف سے مانع نہ ہو پھر اس کے بعد بیوی کی طرف دیکھا جائے گا کہ ادھر مانع ہے یا نہیں لیکن یہاں تو خاون کی طرف سے ہی مانع آ گیا جب خاون کی طرف سے مانع آ گیا اور اس نے زنہ کا الزام لگایا ہے تو اب بیوی کی طرف سے جو مانع آیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ مانع خاون کی طرف سے ہی موجود ہے تو لہذا خاون پر حد قضف جاری کر دی جائے گی اللہ یہ کہ وہ چار گواہ پیش کر دے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْكَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَضْفِينَ اور اگر یہ دونوں محدود فِي القضف ہوئے فَعَلَيْهِ الْحَدُّ تو خاون پر حد واجب ہوگی وَصِفَةُ الْلِعَانِ اور لعان کی صفت یہ ہے یعنی اس کا طریقہ یہ ہے اَنْ يَبْتَدِي الْقَاضِي بِالزَوْجِ کہ قاضی جو ہے خاون سے ابتدا کرے گا فَيَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ تو خاون گواہی دے گا چار مرتبہ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّتٍ ہر مرتبہ میں وہ کہے گا اَشْهَدُ بِاللَّهِ اِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِي مَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَ اَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں بِاللَّهِ کہ اللہ کی قسم اِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ بے شک میں سچوں میں سے ہوں فِي مَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَ اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر زنا کا لگایا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا اَشْهَدُ بِاللَّهِ اِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ بے شک میں سچوں میں سے ہوں فِي مَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَ اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر زنا کا لگایا ہے رمیون کا مانا پھینکنا یعنی زنا کا الزام لگانا یہاں مراد ہے وَيَقُولُ فِي الْخَامِسَتِ اور پانچویں مرتبہ میں خاوند کہے گا لعنت اللہ علیہ انکان من القاذبین فِي مَا رَمَا حَبِهِ مِنَ الزِّنَ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے فِي مَا رَمَا حَبِهِ اس الزام کے اندر جو اس نے اس عورت پر لگایا ہے مِنَ الزِّنَ یعنی زنا کا بات سمجھ میں آگئی یعنی یوں کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں یہ جھوٹ بول رہا ہے خاون جو ہے اس عورت کی طرف اشارہ کرے گا ان سب میں دیکھو یہاں غائب کی ضمیریں ہیں فِي مَا رَمَيْتُهَا غائب کی ضمیریں ہیں لیکن یہاں خاون ہاتھ سے بھی اشارہ کرے گا کیونکہ ضمیروں کے اندر وہ تعویل کر سکتا ہے ضمیر کسی غائب کی طرف لوٹانی ہے خاون جو ہے اس عورت کے برے کسی اور عورت کی نیت کر لیتا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹا رہا ہے تو لہذا خاون پر ضروری ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی اشارہ کرے تو جب ضمیر بھی آ گئی اور ہاتھ سے اشارہ بھی ہو گیا اب کوئی تعویل نہیں ہو سکتی معلوم ہو وہ اسی عورت کی بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں خاون جو ہے اس بیوی کی طرف اشارہ کرے گا ان تمام شہادتوں میں پھر وہ عورت گواہی دے گی چار مرتبہ تقولو فی کل مرتن ہر مرتبہ میں وہ کہے گی اشہدو کہ میں گواہی دیتی ہوں باللہ کے اللہ کی قسم انہو لمنالکازی بینا کہ یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے فی ما رمانی بیہی مین الزینہ اس الزام کے اندر جو اس نے مجھ پر زینہ کا لگایا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یوں کہے گی عورت کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زینہ کا الزام لگایا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَتِ اور پانچویں مرتبہ میں عورت کہے گی غَزَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي مَا رَمَانِ بِهِ مِنَ الزِّنَا کہ اس عورت پر اللہ کا غزب ہو اگر یہ شخص سچا ہے اس الزام کے اندر جو اس نے اس عورت پر زینہ کا لگایا ہے وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا تَلَوْنَاهُ مِنَ النَّسِّ وَالْأَصْلُ فِيهِ اور دلیل اس کے اندر جو ہے مَا تَلَوْنَاهُ مِنَ النَّسِّ وہ جو ہم نے تلاوت کی نص میں سے وہ جو فَشَحَادَتُ آَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَحَادَاتٍ بِاللَّهِ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ پوری تفصیل ذکر فرماتے ہیں وَرَوَلْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں وہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہو یعطی بلفظت المعاجہتی کہ یہ خاون جو ہے لے کر آئے گا بلفظت المعاجہتی معاجہت والے الفاظ یعنی خطاب والے الفاظ لائے گا یہاں تو غائب کی ضمیریں ہیں فی ما رمیتوہا بلکہ وہ فرماتے ہیں مخاطب کے سیغے لائے گا فی ما رمیتوکی وہ جو میں نے تجھ پر الزام لگایا ہے تو حسن ابن زیاد امام صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہو یعطی بلفظت المعاجہتی کہ خاون جو ہے معاجہت والے لفظ لائے گا یعنی خطاب والے الفاظ ذکر کرے گا یقولو اور کہے گا فی ما رمیتوکی بھی مین الزینہ وہ جو میں نے تجھ پر زینہ کا الزام لگایا ہے لئنہو اقتعو للاحتمال اس لئے کیونکہ احتمال کو زیادہ کاٹنے والا ہے غائب کی ضمیر میں تو احتمال ہے خاون کسی اور کی نیت کر لے لیکن جب مخاطب کی ضمیر لے کر آئے گا تو وہاں تو اور کوئی احتمال نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں لئنہو اقتعو للاحتمال اس لئے کیونکہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے یہ احتمال کو زیادہ ختم کرنے والی ہے وجہما زکرہ فلکتابی اور وجہ اس کی جس کو صاحب قدوری نے کتاب میں ذکر فرمایا انہوں نے تو غائب کے سیغے ذکر فرمائے تو اس کی کیا وجہ ہے ابو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غائب کا جو لفظ ہے یعنی غائب کی جو ضمیر ہے جب اس کے ساتھ اشارہ مل گیا تو اب بھی احتمال ختم ہو گیا اب بھی کسی اور کا احتمال یہاں نہیں کیونکہ ضمیر کے ساتھ اشارہ بھی آ گیا بھائی اب دونوں نے لعان کر لیا تو کیا لعان کرنا ہی کافی ہے اسی سے جدائی آ جائے گی یا قاضی دونوں کے اندر بقاعدہ جدائی کروائے گا تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں لعان سے جدائی نہیں آئے گی بلکہ بقاعدہ قاضی جدائی کروائے گا کہ میں نے تم دونوں میں جدائی کروا دی تو کہتے ہیں تو جدائی واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے باہم لعان کرنے سے ہی جدائی واقع ہو جائے گی قاضی کی جدائی کی کوئی ضرورت نہیں لئنہو تسبت الحرمت المعبدت بالحدیث کیونکہ حدیث کی وجہ سے حرمت معبدہ ثابت ہو جائے گی یہ حدیث آ رہی ہے دو تین سطروں کے بعد کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المتلاعنانی لا يجتمعانی ابدا لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے یعنی اب دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے میاں بیوی بند کر بھئی تو امام زفر فرماتے ہیں دیکھا اس حدیث سے پتا چل گیا وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو معلوم ہوا ان میں جدائی آ گئی ہے تو معلوم ہوا لعان سے ہی ان کے اندر جدائی آ جائے گی بھئی تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حرمت معبتہ ثابت ہو جاتی ہے حدیث کی وجہ سے ہمارے نزدیک قاضی جدائی کروائے گا تو ہماری ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ حرمت کا ثبوت جو ہے وہ امساق بالمعروف کے فوت ہو جانے کی وجہ سے ہے تو اب اس خامن پر لازم ہے تصریح بالإحسان بھئی دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے بیوی کو روکنا ہے او تصریح بی احسان یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کرنا ہے تو یہ صرف طلاق کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے یہ بیسے ہی خاون کے لیے یہی حکم ہے اللہ نے اس خاون کو اختیار دیا ہے تو چیزوں میں سے ایک کا یا تو وہ بیوی کو اچھے طریقے سے ذابطے کے مطابق روک کر رکھے جیسے معاشرے میں بیوی کو رکھا جاتا ہے تو یہ ہے امساق بالمعروف اچھے طریقے سے روکنا یا یوں کوئی ضابطے اور قانون کے مطابق بیوی کو روکنا جو معروف ضابطہ ہے لوگوں کے درمیان تو خاون کو شریعت نے اختیار دیا ہے دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لے اگر بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو امساق بالمعروف پر عمل کرے معروف طریقے سے بیوی کو رکھے اچھے طریقے سے بیوی کو رکھے احسان پر عمل کرے اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دے تو یہ صرف طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے خاون کو شریعت نے دو چیزوں کا اختیار دیا ہے بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے روک کر رکھے معروف طریقے سے جیسے معاشرے میں رکھا جاتا ہے تو اس طرح ضابطے اور قائدے کے موافق اچھے طریقے سے بیوی کو رکھے اور اگر اچھے طریقے سے بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا فَتَسْرِحْم بِإِحْسَان تو اس کو احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رخصت کر دے بعض لوگ بیوی کو رکھتے بھی نہیں اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتے اس کو معلق کر کے رکھتے ہیں بھئی اس خاون نے بھی اس کو بیوی کی طرح نہیں رکھا ہوا اور وہ طلاق بھی نہیں دے رہا کہ وہ آگے کہیں اور نکاح کر لے تو اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں تو لہذا خاون کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے یا تو وہ امساد بالمعروف پر عمل کرے اگر اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر دوسری صورت یہی ہے کہ اس کو تصریح بالحسان پر عمل کرنا پڑے گا اور بیوی کو احسان کے ساتھ رخصت کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی دیکھو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو حرمت کا ثبوت آیا ہے وہ امساد بالمعروف فوت کر دینے کی وجہ سے آیا ہے خاون کو تو شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک کر رکھو تو یہ خاون جو اس پر زنا کا الزام لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ لعان کر رہا ہے تو اس نے امساد بالمعروف پر عمل نہیں کیا جب اچھے طریقے سے بیوی کو نہیں روکا تو خرمت آگئی لیکن پھر بھی خاون پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے گا تصریح بالحسان پر اب اس کو عمل کرنا پڑے گا تو ہم کہتے ہیں اَنَّ ثُبُوتَ الْخُرْمَتِ بِفَوْتِ الْإِمْسَاقِ بِالْمَعْرُوفِ کہ حرمت کا ثبوت جو ہے امساد بالمعروف کے فوت ہو جانے سے ہو جاتا ہے فَيَلْزَمُهُ تَصْرِحُ بِالْإِحْسَانِ تو خاون پر اب لازم ہو گیا تصریح بالحسان فَإِذَمْتَ نَعَجَبْ خاون اس سے باز رہا وہ رکا رہا اس نے تصریح بالحسان نہیں کیا نَا بَلْقَاضِ مَنَا بَهُ تو قاضی اس کا قائم مقام ہو جائے گا اور تصریح بالحسان کر دے گا دفعاً لِلزُلْمِ ظلم کو دور کرنے کے لئے عورت پر سے ظلم کو دور کرنے کے لئے دَلَّا عَلَيْهِ قَوْلُ ذَلِكَ الْمُلَاعِنِ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دلالت کرتا ہے اس پر لعان کرنے والے کا قول عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور علیہ السلام کے پاس بھئی یہ ایک صحابی بھئی حضرت عوامر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حضرت عوامر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تو پھر آ کر حضور علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی ساتھ کسی اور آدمی کو دیکھے تو اگر یہ اس کو قتل کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو قتل کر دیں گے یعنی قصاص میں تو پھر وہ کیا کرے کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس آدمی کو اگر وہ قتل کر دے تو پھر آپ لوگ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر وہ خابند کیا کرے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھئی تمہارے معاملے میں اللہ حکم نازل فرما چکے ہیں جاؤ اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ چنانچہ وہ گئے اور اپنی بیوی کو لے آئے اور پھر وہاں حضور علیہ السلام نے دونوں میں لعان کروایا اور لعان کروانے کے بعد حضرت عویم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے اگر میں اس کو روک لوں یعنی یا رسول اللہ اب اگر میں اس کو روک کر اور اپنی بیوی بنا کر رکھوں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس نے تو جھوٹ بولا ہے تو چنانچہ لعان کے بعد انہوں نے یہ جملہ فرمایا قَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے یا رسول اللہ اگر میں اس کو روک لوں یعنی اب بھی اگر اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھوں اور پھر فوراں ہی آگے فرمایا کہ ہیتا لقن سلاسن اس کو تین طلاقیں ہیں تو فوراں ہی اس کو تین طلاقیں دے دیں اور یہ لعان کے بعد طلاقیں دیں تو دیکھو یہاں پر اگر لعان سے ہی جدائی آ چکی ہوتی تو حضور علیہ السلام ان کو ان کو رد فرماتے کہ تم نے پہلے ہی جدائی آ چکی ہے تین طلاقیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن حضور نے کوئی منع نہیں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ لعان سے جدائی نہیں آتی قاضی کو جدائی کروانا پڑے گی تو کہتے ہیں کہتے ہیں اس پر وہ لعان کرنے والے کا قول دلالت کرتا ہے جو حضور علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا آگے دیکھئے بھئی بھئی دیکھو یہاں حدیث کے الفاظ میں بڑی تقدیم و تاخیر ہے اس طرح ترجمہ ٹھیک نہیں بان رہا تو یہ معلوم نہیں کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے حدیث کے اندر جو ذکر الفاظ آتے ہیں وہ یہ جو شروع میں آیا نا قَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اور آگے آ رہا ہے اِنْ اَمْسَكْتُهَا یہ شرط ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں قَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا کہ میں نے تو اس پر جھوٹ بولا ہے یا رسول اللہ اگر میں اس کو روک لوں توجہ ہے اور فَهِيَ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا یہ الگ ہے یہ پھر انہوں نے الگ طلاق دے دی لیکن بظاہر کتاب کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے قَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے یہ تو گویا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا بظاہر کیونکہ آگے آ رہا ہے فَقَالَ لَهُ اَمْسِكْهَا حضور نے ام سے کہا کہ اس کو روک لو تو یہاں ہدایہ کی عبارت درست نہیں ہے بھئی یہاں پر ہدایہ کے اندر ہے قَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ اَمْسِكْهَا حضور نے فرمایا امسِكْهَا اس کو روک لو اس کو روک لو لیکن یہ عبارت درست نہیں بھئی حضور علیہ السلام کیسے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں حالانکہ ابھی میں نے حدیث بتلائی حدیث میں کیا آتا ہے المتلعنان لا اجتمعان ابدا کہ لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے یعنی کبھی بھی کٹھے نہیں رہ سکتے ان دونوں میں معلوم ہوا خرمتِ مُعبدہ آ چکی ہے بھئی جب حضور علیہ السلام ایک جگہ فرما رہے ہیں خرمتِ مُعبدہ آ چکی ہے تو دوسری جگہ حضور علیہ السلام یہ کیسے فرما سکتے ہیں امسِكْهَا کہ اس کو روک لو لعان کے بعد فرما رہے ہیں اس کو روک لو معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ یہ فَقَالَ لَهُ امْسِكْهَا حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کو روک لو یہ درست نہیں ہے بھئی یہ حدیث میں بھی یہ الفاظ ذکر نہیں ہیں اس لفظ کو نکال دیں تو پھر باقی عبارت صحیح بن جائے گی قَذَقْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ أَمْسَكْتُهَا میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے یا رسول اللہ اگر میں اس کو روک لوں لعان کے بعد یہ فرمایا اور پھر فَحِعَتَالِقُنْ سَلَاسًا اور یہ انہوں نے لعان کے بعد فرمایا تھا یہ جو تین طلاقیں دیں یہ لعان کے بعد دی تھی یہ معلوم ہوا صرف لعان سے جدائی نہیں آتی بلکہ قاضی کو جدائی کروانا پڑتی ہے دلیل سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَتَقُونُ الْفُرْقَتُ تَطْلِقَةً بَاِنَةً عِندَ أَبِي حَنِیفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جو جدائی ہے یہ تلاق اس لیے کیونکہ قاضی کا فیل اس خاون کی طرح منسوب ہوگا قاضی کا فیل خاون کی طرح منسوب ہوگا کہ قاضی نے خاون کا نائب ہو کر جدائی کروای ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ فِعَلَلْ قَازِ انتَصَبَ إِلَيْهِ اس لیے کیونکہ قاضی کا فیل جو ہے وہ خاون کی طرح منسوب ہوگا قَمَافِلْعِنِّينِ جیسے کہ نامرد کے اندر ہوتا ہے نامرد جو ہے اس کو بھی قاضی ایک سال کی محلت دیتا ہے اگر وہ صحبت پر قادر نہ ہو سکا تو پھر قاضی جدائی کرتا ہے تو یہ قاضی اس کا نائب بن کر جدائی کرتا ہے لہذا وہ جدائی بھی کس کے حکم میں ہوتی ہے تلاقِ بائن کے حکم میں تو یہاں بھی قاضی نے جدائی کروائی ہے خاون کی طرف سے تو یہ بھی تلاقِ بائن کے حکم میں ہے آگے دیکھئے اگر خطبہ یختبو کا مصدر خطبہ لائیں تو اس کا معنی ہے تقریر کرنا اور اگر خا کے نیچے کسرہ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے پیغام نکاح بھیجنا تو یہاں یہ پیغام نکاح بھیجنے کے معنی میں ہے کہتے ہیں وَهُوَ خَاتِبٌ اِذَا اَقْضَبَ نَفْسَهُ اچھا بھئی یہ جدائی تلاقِ بائن کے حکم میں ہے طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں یہ تحریمِ معبد ہے ہمیشہ کیلئے یہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے بھئی لیکن طرفین فرماتے ہیں یہ تلاقِ بائن ہے ہاں اب یہ دونوں نکاح نہیں کر سکتے یہ خاوند اور بیوی جدائی آگئی ہے لیکن اگر خاوند اپنے آپ کو جھٹلا دے خاوند اپنے آپ کو جھٹلا دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس صورت میں خاوند پر حد قضف لگے گی اور وہ اب لعان ختم ہو گیا دونوں کے بیچ اب دونوں متلائنان نہ رہے حدیث میں تو کیا آیا تھا المتلائنان لا يجتمعان ابدا متلائنان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے لیکن جب خاوند نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو اب وہ متلائن رہا ہی نہیں متلائن جو ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے توجہ ہے تو لہذا یہاں خاوند نے گویا اپنے ان شہادتوں سے رجوع کر لیا اور جب شہادتوں سے رجوع کر لیا تو ان کا کوئی حکم نہیں ہے وہ کل عدم ہو گئیں جب کل عدم ہو گئیں تو اب خاون متلائن نہ رہا یہ بیوی بھی اب متلائن نہ رہی تو جب دونوں متلائن نہ رہے تو اب نکاح کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہوا خاتب اور خاون جو ہے اس کو پیغام نکاح بھیج سکتا ہے ایدہ اکدب نفسہو جب وہ اپنے آپ کو جھٹلا دے عندہما طرفین کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ہوا تحریم مؤبد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تحریم مؤبد ہے یہ جو لعان ہے اس سے جو جدائی آئی گی یہ تحریم مؤبد ہے ہمیشہ کی جدائی ہے لقولی علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا المتلعنان لا اجتمعان ابدا کہ متلعنان کبھی بھی کٹھے نہیں ہو سکتے نص علت تابید اس کے اندر حضور علیہ السلام نے تصریح کی ہے تابید پر اس تحریم کے ہمیشہ ہونے پر تصریح کی ہے وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْإِقْدَابَ رُجُوعُن کہ اپنے آپ کو جھٹلانا یہ رجوع ہے وَشَهَادَتُ بَعْدَ الرُجُوعِ لَا حُکْمَ لَهَا اور شہادت جو ہے رجوع کے بعد اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا وہ جو لعان میں شہادتیں دیں تھیں وہ ان کا کوئی حکم ابنے وہ ختم ہو گئیں اس نے رجوع کر لیا وَلَا يَجْتَمِعَانِ مَا دَا مَا مُتَلَاعِنَيْنِي اور یہ خابند اور بیوی جمع نہیں ہو سکتے جب تک یہ مُتلَاعِنَيْن ہیں وَلَمْ يَبْقَدْ تَلَاعُنُ وَلَا حُکْمُهُ بَعْدَ الْإِقْزَابِ لیکن تلعون اور اس کا حکم تو باقی نہ رہا بعد الْإِقْزَابِ اپنے آپ کو جھٹلانے کے بعد اب تو یہ مُتلَاعِن نہیں ہے فَيَجْتَمِعَانِ تو یہ جمع ہو سکتے ہیں اب نکاح کر سکتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفِي الْوَلَدِ اور اگر قضف جو ہے بچے کی نفی کے ذریعے تھا خاون نے سراحتاً بیوی پر زنا کا الزام نہیں لگایا بلکہ صرف بچے کے نصب کی نفی کی تو اب اس کا بھی بتلانے لگے کہ اس صورت میں یاد رکھو اب بچے کے نصب کی نفی کو بھی ذکر کیا جائے گا لعان میں خاون کیوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ اس عورت کے بچے کے نصب کی نفی کی ہے میں نے اپنے آپ سے میں اس میں سچا ہوں بھئی تو دیکھا بچے کے نصب کو وہاں ذکر کرے گا تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفِي الْوَلَدِ اور اگر قضف جو تھا تحمد جو تھی بچے کی نفی کے ذریعے تھی نفل قاضی نصبہ وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ تو قاضی اس بچے کے نصب کی نفی کر دے گا باپ سے وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ اور اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دے گا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا وَسُورَةُ الْلِعَانِ اور لعان کی صورت یہ ہے کہ اَنْ يَأْمُرَ الْحَاکِمُ الرَّجُلَ کہ حاکم حکم دے گا اس آدمی کو فَيَقُولَ تو وہ شخص کہے گا اَشْحَدُ میں گواہی دیتا ہوں بِاللَّهِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہ اِنِّي لَمِنَ السَّادِقِينَ کہ بے شک میں سچوں میں سے ہوں یہ یوں کہیں بے شک میں سچا ہوں فِي مَا رَمَئِ تُكِبِهِ اس الزام کے اندر جو میں نے تجھ پر لگایا ہے مِن نَفِي الْوَلَدِ یعنی بچے کی نفی کا میں اس الزام میں سچا ہوں وَقَدَا فِي جَانِبِ الْمَرْعَتِ اور اسی طرح عورت کی جانب میں بھی ہوگا وہ بھی بچے کے نصد کو ذکر کرے گی وَلَوْ قَضَفَهَا بِالزِّنَا وَنَّا فِي الْوَلَدِ اور اگر خاون نے بیوی پر زنا کی تحمت بھی لگائی اور بچے کی بھی نفی کی اولاد کی بھی نفی کی بے دیکھو یہ صورت اوپر والی صورت سے مختلف ہے یاد رکھو یہ جو خاون وہ قسم کا ہو سکتا ہے ایک یہ کہ خاون صراحتاً زنا کا الزام لگائے بیوی سے کہے تو نے زنا کیا ہے اور ایک زنا کا الزام جو ہے وہ کنایتن بھی ہو سکتا ہے یا زمنن بھی ہو سکتا ہے مثلا خاون نے بچے کے نصد کی نفی کر دی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور خاون کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے اب وہ صراحتاً تو زنا کا الزام نہیں لگا رہا اس نے تو زنا کو ذکر بھی نہیں کیا لیکن زمنن یہ بھی زنا ہی کا الزام ہے بھئی تو معلومہ زنا کا الزام صراحتاً بھی ہو سکتا ہے اور بچے کی نصد کی نفی کر کے زمنن بھی زنا کا الزام ہو سکتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں لعان کیا جائے گا بھئی کیونکہ بچے کے نصد کی نفی بھی دراصل کیا ہے یہ زنا ہی کا الزام ہے اور اگر خاون نے دونوں چیزیں ذکر کی بچے کے نصد کی نفی بھی کی ہے اور ساتھ زنا کو بھی ذکر کیا ہے بی بی سے کہتا ہے تُو نے زنا کیا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اب تو دونوں باتیں آگئیں زنا کا الزام بھی صراحتاً آگیا اور بچے کے نصب کی نفی بھی کر دی تو یہاں یہ صورت ذکر ہو رہی ہے وَلَوْ قَضَ فَحَا بِزْزِنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِي اور اگر خاون نے زنا کی تحمت بھی لگائی ہے وَنَفْيِ الْوَلَدِي اور بچے کے نصب کی نفی بھی کی ہے تو پھر ذَكَرَ فِي الْلِعَانِ الْأَمْرَيْنِ تو پھر لعان کے اندر بھی دونوں عمر ذکر کرے گا دونوں چیزیں ذکر کرے گا خاون یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اور جو میں نے بچے کے نصب کی اپنے آپ سے نفی کی ہے میں اس میں سچا ہوں بھئی اور عورت بھی جواب کے اندر یہ دولوں چیزیں ذکر کرے گی کہ میں گواہی دیتے ہوں واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اور بچے کے نصب کی جو اس نے اپنے آپ سے نفی کی ہے ان دونوں چیزوں کے اندر یہ جھوٹا ہے بھئی تو لہذا یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں چیزیں خاون ذکر کر دیتا ہے زنا کا الزام بھی لگایا ہے اور ساتھ ہی بچے کے نصب کی نفی بھی کی ہے تو پھر دونوں ذکر کرنے پڑیں گے تو کہتے ہیں اور اگر خاون نے عورت پر زنا کی تحمت بھی لگائی ونفل ولدہ اور ولد کی نفی بھی کی زکرہ فی اللعان الامرینی تو ذکر کرے گا لعان میں دونوں چیزیں سمیان فی القاضی نصب الولدی پھر نفی کر دے گا قاضی بچے کے نصب کی اس باب سے ویلحقوہ بھی امیہی اور اس کو ملا دے گا اس کی ماں کے ساتھ لیماروویہ اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے کہ انہا نبی علیہ الصلاة والسلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفا ولدہ مرأتی حلال ابن امیت عن حلال رضی اللہ تعالی عنہ بھئی حضرت حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی یہ رات کو اپنے گھر آئے تو انہوں نے بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا بھئی تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور کانوں سے سنا بھی تو اگلے دن حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور یہ بات ذکر فرمائی کہ اس طرح میں گھر والوں کے پاس آیا اور میں نے ایک شخص کو گھر والوں کے پاس دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا بھی تو حضور علیہ السلام کے چہرے پر ناغواری کے اثرات نمودار ہوئے وجہ یہ کہ اس وقت تک صرف پہلا حکم نازل ہوا تھا کہ جو لوگ پاہدامن عورتوں پر زینہ کی تحمت لگائیں اور چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے تو اب بظاہر حضرت حلال ابن امیہ پر بھی حد قضف آ رہی تھی بھئی انہوں نے اپنی بیو پر زینہ کا الزام لگایا تھا اور پھر حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ اے حلال مبارک ہو اللہ نے تمہاری نجات کا راستہ نکال دیا تو وہ فرمانے لگے مجھے یقین تھا میرا رب مجھے بچا لے گا تو اس وقت پھر یہ لعان کا حکم نازل ہوا حضور علیہ السلام نے ان کی بیوی کو بلوایا اور پھر دونوں میں لعان کروایا حضرت حلال ابن عمیہ رضی اللہ عنہ نے چار شہادتیں ذکر کی اور پانچمہ جملہ کہنے لگے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے ڈرو آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور یہ جملہ جو اب تم کہنے جا رہے ہو اس کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے تو لیکن حلال فرمانے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ انہوں نے وہ جملہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اور پھر اس کے بعد ان کی بیوی نے چار شہادتیں دیں اور پھر پانچمہ بات جب وہ کرنے لگیں تو حضور علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے یہ جو جملہ یہ بات جو تم کرنے جا رہی ہو اس سے تم پر عذاب واجب ہو جائے گا تو وہ ایک لمحے کے لئے رکی وہ عورت بھئی لیکن پھر کہنے لگیں کہ میں کبھی اپنے قبیلے کو رسوان نہیں کروں گی اور پھر انہوں نے وہ جملہ بھی کہہ دیا تو پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان دونوں میں جدائی کروا دی اور بچے کا نصب کاٹ کر صرف بیوی کے ساتھ جوڑ دیا اور پھر باقاعدہ حضور نے نشانیاں ذکر فرمائیں کہ اگر اس عورت نے ایسے ایسے بچے کو جنم دیا تو وہ ہلال کا ہوگا اور اگر اس نے اس اس طرح کے بچے کو جنم دیا تو وہ اس آدمی کا ہوگا جس کے بارے میں وہ زنا کا الزام تھا چنانچہ بعد میں اس عورت نے جو بچے کو جنم دیا تو وہ اس آدمی کے ساتھ ملتا تھا جن کے بارے میں حضرت ہلال نے الزام لگایا تھا تو حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے اور اس اس طرح کا ہے جو آپ نے ذکر فرمایا تھا تو حضور بڑے غضب کی حالت میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ اگر یہ قسمیں نہ ہوتیں یہ قسمیں نہ ہوتیں یعنی یہ شریعت کا حکم نہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے اس کو تو یہ واقعہ ہے حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی کا جو بچہ تھا اس کا نصب حضور نے حضرت ہلال سے کاٹ کر صرف ان کی بیوی کے ساتھ جھوڑ دیا تھا تو لہذا اگر خوابن بھی بچے کے نصب کی نفی کرتا ہے تو اس کے نصب کو کاٹ کر صرف بیوی کے ساتھ اس بچے کو لازم کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں لیمارووی ابا وجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا گیا ہے انہ نبی علیہ الصلاة والسلام نفا ولد امرأت ہلال ابن امیہ تا کہ حضور علیہ السلام نے نفی فرما دی ہلال ابن امیہ کی بیوی کے بچے کی عن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہلال سے حضرت ہلال سے ان کی بیوی کے بچے کے نصب کی نفی فرما دی وَالْحَقَهُ بِهَا اور اس بچے کو صرف اسی عورت کے ساتھ ہی ملا دیا وَلِئَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللِّعَانِ نَفْيُ الْوَلَدِ اب یہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللِّعَانِ نَفْيُ الْوَلَدِ اور نیز اس لیے کیونکہ اس لیے مقصود جو ہے ولد کی نفی ہے یہ جو خوابند ولد کی نفی کی وجہ سے لعان کر رہے ہیں تو مقصود ہی کیا ہے وہ اپنے سے بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے فَيُوَفْرُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ وَفَرَ يُوَفْرُكَ مَنَائِتْ پُورا عدا کرنا کہتے ہیں فَيُوَفْرُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ تو خوابند کو اس کا مقصود پورا دیا جائے گا یعنی نصب کی اسے نفی کر دی جائے گی فَيَتَظَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَفْرِيقِ لہذا یہ نفی کو متضمن ہوگی قضا بالتفریق قاضی جب جدائی کا فیصلہ کرے گا تو اس جدائی کے زمن میں ہی نصب کی بھی نفی ہو جائے گی قاضی کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں قاضی کو نصب کی الگ نفی کرنے کی ضرورت نہیں قاضی صرف جدائی کا فیصلہ کرے گا اور خوابند سے خود بخود نصب کی بھی نفی ہو جائے گی لیکن آپ کو آگے بتلائیں گے کہ امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں قاضی بقاعدہ نصب کی بھی نفی کو ذکر کرے گا قاضی بقاعدہ نصب کی نفی کو ذکر کرے گا اور اسی کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيَتَظَمَّنُهُ الْقَضَاءُ بِالتَفْرِيقِ تو یہ نصب کی جو نفی ہے اس کو متضمن ہوگا جدائی کا فیصلہ یعنی جدائی کے فیصلے کے زمن میں ہی نصب کی نفی بھی آ جائے گی وَعَنْ أَبِيُّ يُوسف رحماللہ عرماء وَيُوسف رحماللہ سے روایت ہے كَيَنَّ الْقَاضِيَ يُفَرِّقُ کہ قاضی جدائی کروائے گا وَيَقُولُوا اور یوں کہے گا قَدْ أَلْزَمْتُهُ أُمَّهُ کہ اس بچے کو میں نے اس کی ماں کے ساتھ لازم کر دیا وَأَخْرَجْتُهُ مِنْ نَصَبِ الْأَبِي اور اس کو میں نے باپ کے نصب سے نکال دیا یہ قاضی کہے گا ساتھ فیصلے میں لکھے گا لِأَنَّهُ يَنْفَقُ عَنْهُ اس لیے کیونکہ نفی نصب جدہ ہو جاتی ہے تفریق سے بھئی انہوں نے تو بتایا کہ قاضی جدائی کروائے گا جدائی کے زمن میں ہی بچے کے نصب کی نفی بھی آ جائے گی چاہے قاضی اس کو ذکر کرے چاہے ذکر نہ کرے لیکن کہتے ہیں نہیں تفریق کے ساتھ نصب کی نفی ضروری نہیں کس طرح؟ مثلا قاضی نے ابھی تفریق نہیں کروائی تھی کہ بچے کا انتقال ہو گیا اب صرف قاضی تفریق کروائے گا بچہ تو مر چکا ہے نصب کی نفی کی ضرورت نہیں معلوم ہوا تفریق نصب کے بغیر ہو سکتی ہے جب تفریق نصب کے بغیر ہو سکتی ہے تو یہاں تو نصب کی نفی بھی بقیدہ مقصود تھی لہذا اس کو الگ قاضی ذکر کرے گا بھئی کیونکہ وہ خود مقصود ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَنْفَقُ عَنْهُ اس لیے کیونکہ نصب کی نفی جدا ہو جاتی ہے اس تفریق سے لہذا اس کا ذکر ضروری ہے بھئی فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَقْزَبَ نَفْسَهُ اور اگر خوابن لوٹا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا لعان کے بعد یا بچے کی نفی کے بعد وہ شخص پھر اپنے آپ کو جھٹلا دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو کہتے ہیں فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَقْزَبَ نَفْسَهُ اگر خوابن لوٹا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا یعنی لعان کے بعد حَدَّهُ الْقَاضِ تو قاضی اس کو حد لگائے گا اس پر حد قضف لگائی جائے گی لِقرارِهِ بِوَجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس خامن نے خود اقرار کر لیا ہے اپنے اوپر حد کے واجب ہونے کا وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوْ وَجَهَا اور اب اس خامن کے لیے حلال ہے کہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس نے رجوع کر لیا جب رجوع کر لیا دونوں متلعنان نہ رہے جب متلعنان نہ رہے تو اب یہ نکاح کر سکتے ہیں کہتے ہیں وَحَادَ عَيْنْدَهُمَا اور یہ طرفین کے نزدیک ہے لِعَنَّهُ لَمَّا حُدْ دَئِسْ لِے کیونکہ خوابن پر جب حد جاری کر دی گئی لَمْ يَبْقَ أَهْلَ لِعَانِ تو وہ اہلِ لِعَان میں سے نہ رہا وہ اہلِ لِعَان میں سے نہ رہا توجہ سے سنو بھئی خوابن پر حد قضف لگ گئی اب وہ اہلِ شہادت میں سے نہ رہا اور اہلِ لِعَان تو کون ہوتے ہیں اہلِ شہادت ہوتے ہیں تو جب یہ اہلِ شہادت نہ رہا تو اب یہ اہلِ لِعَان بھی نہ رہا لہذا اب یہ متلعنان نہیں ہیں اب یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں لِعَنَّهُ لَمَّا حُدْ دَا اس لئے کیونکہ جب خوابن پر حد قضف لگا دی گئی لَمْ يَبْقَ أَهْلِ لِعَانِ تو یہ اہلِ لِعَان ہو کر باقی نہ رہا فَرْتَفَعَ حُکْمُهُ الْمَنُوْتُ بِهِ تو اٹھ جائے گا وہ حکم بھی الْمَنُوْتُ بِهِ جو اس لعان کے ساتھ متعلق تھا اس لعان کی وجہ سے دونوں میں تحریم تھی میاں بیوی ایک دوسرے سے نکاح اب نہیں کر سکتے تھے لیکن جب لعان اٹھ گیا تو لعان کا حکم جو تحریم ہے وہ بھی اٹھ گیا اب یہ نکاح کر سکتے ہیں کہتے ہیں فَرْتَفَعَ حُکْمُهُ الْمَنُوْتُ بِهِ تو اٹھ گیا وہ حکم الْمَنُوْتُ بِهِ منوت بھئی طعا کے ساتھ یہ اس کا معنی ہوتا ہے متعلق بھئی فَرْتَفَعَ حُکْمُهُ الْمَنُوْتُ بِهِ تو لعان کا جو وہ حکم جو اس کے ساتھ متعلق تھا وہ بھی اٹھ گیا وَهُوَ التحریم اور وہ تحریم تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام تھے وَكَذَلِكَ اِن قَدَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا ادھر دیکھئے خاوند اور بیوی جب تک متلعنین ہیں ان کا نکاح جائز نہیں متلعنین نہ رہیں گے تو پھر نکاح جائز ہو جائے گا اور متلعنین کب نہ رہیں گے اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیتا ہے یہ دوسرے کی کیا کر دیتا ہے تصدیق کر دیتا ہے تو پھر ان میں نکاح جائز ہو جائے گا کیونکہ اب یہ متلعنین نہ رہے متلعنین تو ایک دوسرے کو جھوٹلاتے ہیں اور نیس اسی طرح میاں بیوی نے لعان کر لیا توجہ ہے جدائی آ گئی بعد میں خاوند نے کسی اور عورت پر زنا کا الزام لگایا اور وہاں گواہ پیش نہ کر سکا تو خاوند پر حد قضف جاری ہو گئی جب خاوند پر حد قضف جاری ہو گئی اب یہ اہل شہادت میں سے نہ رہا یا اہل لعان میں سے نہ رہا جب یہ اہل لعان میں سے نہ رہا جب لعان ختم تو بیوی کے ساتھ وہ تحریم والا حکم بھی ختم اب یہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے تو حمد کسی اور عورت پر لگائی لیکن خاوند پر کیا جاری ہو گئی حد قضف تو لعان ختم لعان ختم تو اس کا حکم تحریم بھی ختم یا خاوند اور بیوی نے لعان کر لیا دونوں میں جدائی آ گئی اس کے بعد اس عورت نے زنا کیا کسی کے ساتھ زنا کیا اور جب زنا کیا تو عورت پر حد جاری کی گئی حد زنا بھئی کیا جاری کی گئی حد زنا جب عورت پر حد زنا جاری ہو گئی تو وہ اہل لعان ہی نہ رہی اہل لعان ہی نہ رہی کیونکہ اہل لعان میں کیا ضروری تھا کہ وہ عورت محسنہ ہو پاکدامن ہو اس نے زنا نہ کیا ہو تو اس نے تو زنا کر لیا ثابت ہو گیا لہذا یہ اہل لعان نہ رہی جب یہ عورت اہلِ لعان نہ رہی تو لعان ختم جب لعان ختم تو تحریم ختم تحریم ختم تو وہ اس خوابن سے نکاح کر سکتی ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح ہے یعنی نکاح جائز ہے انقضافہ غیرہا اگر لعان کے بعد خوابن نے کسی دوسری عورت پر تحمت لگا دی فَحُدَّ بِهِ پھر خوابن پر اس کی وجہ سے حد جاری کی گئی حد اجنبی عورت نے جاری کروائی ہے اور حلال اپنی بیوی ہو گئے اس کے لئے تو کہتے ہیں یہ اس کے لئے حلال ہو جائے گی لیما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ جب یہ اہلِ لعان نہ رہے تو لعان کا حکم بھی ختم ہو جائے گا وَقَدَا اِذَا زَنَتْ فَحُدَّتْ اور اسی طرح ہے جب وہ عورت جس نے لعان کیا تھا اس نے زنا کر لیا اور اس پر حد آگئی جب حد لگ گئی تو وہ پاکدامن نہ رہی جب پاکدامن نہ رہی تو وہ اہلِ لعان نہ رہی جب اہلِ لعان نہ رہی لعان ختم تو لعان کا حکم تحریم بھی ختم لہذا وہ اپنے خواہن سے نکاح کر سکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا زَنَتْ فَحُدَّتْ اور اسی طرح ہے جب اس عورت نے جس نے لعان کیا تھا اس نے زنا کر لیا فَحُدَّتْ پھر اس پر حد جاری کی گئی لِنْتِفَاعِ اَهْلِيَةٍ لِعَانِ مِن جَانِبِهَا اس لیے کیونکہ اس عورت کی جانب سے لعان کی اہلیت منتفی ہو گئی اس میں لعان کی اہلیت ہی نہ رہی تو اب نکاح جائز ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی چلیے بس بیہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام